وَنَشْرُنَّ سَيِّدِنَا وَسَنَدَنَا وَنَمِئِيَنَا وَكَرِيمَنَا وَشَفِعِيِّنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدًا بَارَكَ سَلَّمُ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعضو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا قُلْنَا مُنْزِلِينَ فِيهَا يُفْرَقُوا كُلُّ عَمْرِ حَكِيمٍ وَقَالَ تَعَالَى فِي الْقُرَانِ الْمُجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي رِشَانِ عَبِيْبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُمْسَلُّونَ عَلَى النَّمِيِّينَ يَا أَيُّهَا لَذِينَ عَمُنْ مُسَلُّ عَلَيْهِ مَسَلِّمُ مُتَسْلِيمًا اللہم مُسَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَلَى مُحَمَّدِ عَلَى مُحَمَّدِ بَارِكَ مَسَلِّم صلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبِيبُ اللَّهِ محضر و مزرور دوستوں میرے بھائیوں اور پردان رشید مصدورات اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو آکھ اس رات کی صحیح قدردانی کی توفیق ادا فرمائیں ویسے آدیس و قرآن کی روشتیوں میں سوال کے اندر میں کئی راتیں ہیں جن کے فضیلتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں بیان بھی فرمایا اور آدیس میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں کو بیان فرمایا ہم شمعوں کی خصوصیت ہے اس لیے کہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی وجہ سے اپنے محبوب کی عمد پر ایسی نمازش و ایسی اطاع فرماتے ہیں حالانکہ قانون کے دبار سے اللہ رب العالمین خالق اور رب ہے اور ہم بندے ہیں جہاں پر ہم بندے ہیں اور رب ہمارا خالق اور مالک ہے تو وہ حکم الحاکمین ہے اور ہم بندے ہونے کی حیثیت سے پاملہ صرف یہی تھا کہ جو اللہ تبارہ و تعالیٰ کی طرح سے حکم دے دیا جائے اس حکم کی تعامل ہمارے زندگی کا محصد بن جائے اس کے علاوہ ہمارے لئے کوئی ارکنجائش باقی نہ رہے لیکن جو کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت رہیلت میں قرآن و مجید کے مطابق میں دو صفات انسانوں کی زندگی میں رکھی ہیں ایک تو معاصلیت کا جذبہ بھی انسانوں کے اندر میں ہیں اور ایک انسانوں کے اندر میں خیر کا جذبہ بھی اللہ نے انسانوں کے اندر میں رکھا ہے جب خیر والے جذبے کا ماحول جب انسانوں کو ملتا ہے تو یہ آدمی خیر کے جذبے کے ماحول کی وجہ سے یہ خیر والے جذبے کی راہ کے اندر میں اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس خیر والے جذبے کی بنیاد پر فرشتے اور ملکود بھی اس پر رشت کرتے ہیں کہ آسمان دنیا کے ملائی بھی اس بندے کے اس خیر کے جذبے کے ماحول کی ملنے کی بنیاد پر اور اس آدمی کے اچھے عامال کے کرنے کی بنیاد پر پھر فرشتوں کو بھی رشت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس انسان کی تخلیر کے وقت میں جب اس بات کا اظہار فرمایا انی جعائلن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں اور فرشتوں نے جب ان انسان کی طرف میں دیکھا تو ان انسان کی فطرت کے اندر میں فرمو برداری کا جذبہ بھی تھا نفرمانی کا جذبہ بھی تھا فرشتوں نے اللہ برعالمین کی بارگاہ میں ارضی کیا کہ یار برعالمین آپ ایسی مخلوق کو زمین پر پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شر کا جذبہ بھی ہے اور یہ زمین پر جا کر قدر و غلط گریری کرے گی آپ کی نافرمانی کرے گی آپ کی حکم عدولی کرے گی اور زمین پر فساد پھیلائے گی اور آپ کی زمین پر رہتے ہوئے آپ کے آسمان کے نیچے رہ کر اور آپ کی بھیجیوی ہواوں کی سانسیں لے کر اور آپ کے برساہ ہوئے بارش کے خطرات کو استعمال کر کے یہ سب کچھ کرتے ہوئے پھر بھی آپ کی نافرمانی کریں گے فرشتوں کو اس محط پر تعاجب ہوا اس لئے کہ رب العالمین نے فرشتوں کے در میں معصیت کا جذبہ نہیں رکھا کہ وہ خدا کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بیدا کیا ہے اس لئے ان کے کسی عمل پر خدا نے عجر کا بادہ بھی نہیں فرمایا عام طور پر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے عبادتوں کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی ہمارے ریاضتوں کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی یا ہمارے اچھے عامال کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے بلکہ جو بھی جنتی جنت میں جائے گا وہ اپنے عملوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا کے فضل کی بنیاد پر جائے گا خدا کے فضل کی بنیاد پر جائے گا وہ کس بات کے اوپر کہ آدمی اپنی زندگی کے در میں عمل کرے تو اللہ حبارہ و تعالی اس کی نخبت کو ختم کرنے کے لیے ایک آدمی اگر عامال کے راستے پر چڑھ رہا ہو شبہ بران کا بھی خوب احتمام کیا تحجد کا بھی خوب احتمام کیا آنے والے مہینے کی خدا کچھ کر آپ کو صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس مسجد کے اندر میں اس خانقہ کے اندر میں پہلے عشنے کے اندر میں تین پاروں کی ترامی کا احتمام ہوگا دوسرے عشنے کے اندر میں دوسرے پرنے پار کا دور ہوگا بلکہ کچھ قسمتی اہلیات عادل آباد کے لیے ہے کہ اللہ حبارہ و تعالی نے آٹھ دس ساتھ سے اس خانقہ کی صورت میں وہ نظام خیر اور نظام خانقہ ہی سرزمین عادل آباد والوں کو ایسی ادا فرمائی کہ جہاں پر صرف عامال نہیں بلکہ عامال کے ساتھ میں روحانیت کا ماحول بھی ملتا ہے خانقہ کا ماحول روحانیت کا ماحول اجتماعیت کا ماحول دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اور مسجدوں میں بھی آپ کو ترامی کا موقع مل جائے گا اور مسجدوں کے اندر بھی عبادتوں کا موقع آپ کو مل جائے گا لیکن عبادتیں تو ہو جائے گی لیکن یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر تو وہ روحانیت کے ماحول کے ساتھ میں عامال ملیں گے اللہ حبارہ و تعالی اس روحانیت کے ماحول کی مجھکر آپ کو قدردانی کی توفیق ادا فرمائیں اس لئے سرحانیت کے ماحول کے بلانے کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تلوکرمہ سے مدینہ کی طرف میں ہجرت فرمائی جب آپ مدینہ کی طرف میں ہجرت فرمائی احکامات آنا شروع ہو گئے تو پھر رب العالمین نے وہاں پر صرف احکامات اپنی محبوب کے ذریعے سے نہیں دیئے بلکہ آمال کے دینے کے ساتھ میں آمال کے کرنے اور آمال کے کرنے والوں کو روحانیت کا ایک معامل بھی فراہم فرمایا چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر میں عمومی دعویٰ کے انسانوں کی آپ نے بے شرد دی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو تشریف لے گئے صحابہ اکرام نے اپنے مقام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو حاضر ہوئے مدینہ منورہ والے انسارین نے ان آنے والے مہاجرین کا ساتھ دیا یہ سب کچھ معاملہ ہوا لیکن اس کے ساتھ میں دو جہاں کے مالک نے مدینہ منورہ کے اندر آمال جہاں پر دیئے نمازیں جہاں پر دی اور جہاں پر جو بہت کچھ آمال تھے لیکن اس آمال کو ان کی روحانیتوں کو بانتی رکھنے کے لیے اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ میرے دوستو میرے بھاگیوں گرما کا زمانہ ہے آپ آئیس کریم کھاتے ہیں اس موسم کا بڑا پسندیدہ پسندیدہ جو چیز اور مشروع جو ہوتی ہے وہ تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں اور آئیس کریم ہوتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اس بات کچھ طرح سے کہ آپ نے آئیس کریم کو تو حاصل کر لیا لیکن فریزر کا انتظام آپ کے پاس ملی ہے یا پھر درم ماحول کے وجہ سے آپ کا آئیس کریم بیکار ہو جائے گا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے بہت قیم کی آئیس کریم خرید لیا ہے اور یہ بہترین پیاکی کے ساتھ میں آئیس کریم ہے لیکن وہ آئیس کریم کا حال کیا ہوگا کہ ایک وقت تک تو آئیس کریم باقی رہے گا لیکن اس کو وہ ماحول نہ ملی کے وجہ سے آئیس کریم پھر پانی میں بدل جائے گا آئیس کریم پھر آئیس کریم باقی نہیں رہ سکے گا اسی طریقے سے ڈھٹے آئیس کریم کو آئیس کریم باقی رکھنے کے لیے تاکہ آپ کی پسند اور آپ کی قاہش پری ہو جائے آپ نے بہترین حیدرباز سے ایک آئیس کریم لے کر آئے لے کر آتے ہی آپ نے آئیس وغیرہ کے باقی سے نکال کر اپنے بچوں کو کہا کہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے یہ آئیس کریم حیدرباز سے قیمتے لے کر آیا ہوں اب اس کو حیدرباز سے لائے گئی ہزاروں روپے خرچ کر کے لائے گئی لیکن آپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیس باقی روپے خرچ کر کے لائے گئی ذریچ کا انتظام کرو فریزر کا انتظام کرو کیوں؟ کہ آئیس کریم کو آئیس کریم ہی کافی نہیں ہے بلکہ آئیس کریم کو آئیس کریم باقی رکھنے کے لیے آئیس کا ٹھٹا ماحول بھی ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے دو جہاں کے مانک نے اور رمضان عالمین نے قرآن ہی کو اور احکامات ہی کو اور امت کو صرف ظاہری صورت میں شریعت کے عامان نہیں دیئے بلکہ ان عامان جو یقین آئیس کریم سے زیادہ قیمتی ہے جب دنیا کی آگ دنیا میں شولے بھڑکائے گی اور دنیا پرستی کا ماحول دنیا کے دب میں ہوگا اور دنیا رمض سے کٹ کر مخلوق کی طرف میں جا رہی ہوگی اور عزت اور چاہت اور تقائشات کے لیے یہ انسانیت اپنے دین اور اپنے اسلام اور عیمان کے صعودے کر رہا ہوگا اس وقت میں قرآن دیشت ان کے پاس میں ہے نمازیں ان کے پاس میں ہیں زکاہ ان کے پاس میں ہیں عبادت ان کے پاس میں ہیں لیکن یہ کافی نہیں بلکہ جیسے آئیس کریم کو آئیس کریم باقی رکھنے کے لیے آگ کو فریزر کے ضرورت ہے اسی طریقے سے رب العالمین نے قرآن دے دیا تو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ نے شریعت دے دی رمضان کے روزے دے دیئے حج اور ذکاہ کا نظام دے دیا قرآن کی دناوت اللہ تعالی نے دے دی اور نفیل اور نمازیں سب کچھ اللہ تعالی نے عطا فرما دی لیکن جس طریقے سے آئیس کریم کو آئیس کریم باقی رکھنے کے لیے اس کا ماحول بھی ہونا ضروری ہے اب کوئی اس سے بھی نیاز نہیں ہو سکتا نہ کہ نہیں بہت اسپیشل کوارٹی کا آئیس کریم ہے آئیس کریم میں نے رہا لیا ہوں لیکن فریزر کی ضرورت نہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آئیس کریم اس گرم ماحول کے لپتے ہوئے شوڑوں کی وجہ سے دنیا یہ شوڑے ہیں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ دنیا کا بیدنگی کا گمراہیت کا ماحول آن کی طرح سے ہوتا ہے ایک ایمان والے کو اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک نے ایک مثال دی باب الفتن کے درمے آحادیث کی کتابوں میں رواد مل جائے گی یوں فرمایا دو جہاں کے مالک نے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایک ایمان والے کو اپنے ایمان اور اپنے عمل پر چلانا اپنے آپ کو اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ کے دنے میں ہندھار کے کھڑے کر لینا مشکل ہو جائے گا ماحول ملکو بدل جائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم نمازی ہم دیتار ہم مرید ہم ذکر کرنے والے ہم قرآن کی تلابت کرنے والے زیادہ دور نہیں اپنے آدھے گھنٹے پہلے کی زندگی پر نظر کرو یا پھر اس ماحول سے اٹھ کر جانے کے بعد کے ماحول پر نظر کر لو تو پھر ریزرٹ سامنے آ جائے گا پھر وہ گرم ماحول تم کو مجھ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا ایک طرف سے بیوی ایک طرف سے بچے ایک طرف سے دوست اور ایک طرف سے سل اور ایک طرف سے دنیا کا ماحول ایک طرف سے دنیا کی تفکرات اور کل کی فکر رب سے نافی کرنے کی جو بھئی آنک کا ماحول تو مانے یہ کہ نہیں مانیں گے تو پھر ان عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہم نمازیوں کو ہم دیتاروں کو اور ہم حالات پر چلنے والوں کو میرے دوستوں جن کے پاس میں آئیس کریم نہیں پانی ہیں ان کو فکر کی ضرورت نہیں ہیں لیکن جن کو رب العالمین نے قرم فرما کر آئیس کریم کے آئیس کریم کے ڈبے عطا فرما دی اور آئیس کریم کا نظام دے دیا ہے ان کو تو اپنے آئیس کریم کی حفاظت کے لیے فریزر کے اور فریج کی ضرورت تھے اور یہ فریجہ اور فریج کا نظام رب العالمین نے قرآن و مجید اور آئیس کے ذریعے سے امت کو سمجھا دیا دو جہاں کے مالک میرے آقا مدینہ منورہ کی حجرت فرمائیں دو جہاں کے مالک کے اس معاہل کے اندر میں فریجر کا معاہل تھا خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم میرے آقا نے فرما دیا کہ میرا زمانہ خیر کا زمانہ میرے بعد کا زمانہ خیر کا زمانہ کیا مطلب ہے کہ ان زمانوں کے اندر میں تمہارے لئے فریجر کا ماہور وحیہ ہے لیکن آنے والے زمانوں کے اندر میں گرم ماہور آ جائے گا اب تمہارے ایمان کے اور تمہارے اسلام کی اور تمہارے دین کے حفاظت کے لئے تم اپنے آق کی نوازوں کو اور تم اپنے دین کو اور اپنے عامہ کو خدا کی بارکاہ میں لے کر قیامت میں پہنچنا تمہارے لئے مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ تمہارے تھنڈے ایسکرین کو وہ گرمی کا ماہور فورا پانی بنا دے گا کیوں بہت سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہے اپنے آگے گھٹنے پہلے کے ماہور پر نظر ڈالو اور انہوں سے جانے کے بعد میں اس ماہور پر نظر ڈالو کہ جہاں پر دنیا اور دنیا کی فکریں تم کو مجھ کو کھیل لے گی اور سل کو چانوں کر کے ہاتھ چلا جارے گا اور نظریں بھیک جائے گی دنیا کے فکر آ جائے گی بی بی بچوں کا ماہور آ جائے گا فورا وہاں پر ریپورٹ لے لیں کہ جو کچھ ہم نے نماز کرنے میں رب العالمین کی بارگاہ میں پڑھا تھا ایاکا نعبدو و ایاکا نسترعین احضر سناد المستقین سناد اللہزین آن عبتہ رہی عشاء کی نماز میں ہم نے یہی تو پڑھانا یہ آسکرین دیا تھا رب العالمین نے لیکن وہ ماہور میں بچا رہنا ضروری اور وہ ماہور کے در باقی رہنا مشکل ہو جائے گا اس لیے مدینہ منورہ کو میرے دو جہان کے مالی نے جب حجت فرمائی خیر و خروری قرنی سبحان لدینہ یلو رہوں وہ خیر کا زمانہ بلکل ماہور معافی تھا سازگار تھا ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو ان کے نورانیت اور ایمان کے تمام کا ہم کیاں دادہ کر سکتے دنیا کے تمام اولیاء مل کر ایک ادنا صحابی کے مقام پر نہیں پہنسکتے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے اور مدینہ کا ماہور پورا صحابہ اکرام کا کتنا معافی ماہور دا کے نہیں تھا لیکن وہاں پر بھی دو جہان کے مالی میرے آقا نے جو نظام قیامت کے لئے امت کے لئے دیا کہ اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے عامل کو خدا کی بارگاہ میں قبولیت تک لے کر پہنچنا اس لئے اللہ حبارہ و تعالی نے عمل کر کے آؤ یہ نہیں فرمایا بلکہ عمل لے کر آؤ فرمایا ہے عمل کرنے والے مناظر بھی عمل کرتے ہیں عمل کرنے والے یزیدی بھی عمل کرتے ہیں فانسی کو فاجر میں اچھے عمل کرتے ہیں خدا کا معاملہ عمل کر کے آؤ نہیں ہے بلکہ مطالبہ کیا ہے عمل لے کر آؤ چھوڑ کر مت آؤ پگلا کر مت آؤ پانی بنا کر مت آؤ قیامت کے بیدان میں بہت سے عمل کرنے والے پہنوں جیسے عمل لے کر پہنچیں گے لیکن ان عملوں کی طرف میں پلٹ کر دیکھیں گے تو پانی بن جائے گا مثال دناؤں مہدی سے پاکی وہ ساری بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہی ہوگی تو رب العالمین نے بھی کہا کہ عمل لے کر آؤ عمل کر کے آؤ کا مطالبہ نہیں ہے ہم مروسہ کر لے سکتے ہیں کہ ہمارے عمل ہو رہے ہیں کوشش جز سے زیادہ یہ کرو کہ یہ عمل لے کر مارگاہ خداوندی میں ہم پہنچے اب وہ عمل عمل کی صورتہ باقی رہے کیسے ہوگا آئیسکرم جمع رہے اس کے لئے فریزر پہ اتظام کرو مدینہ المنورات کے درمی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے عملوں کو دیا اور شریعت کو دیا اور احکامات کو دیا لیکن اس کے ساتھ نے مسجد ربی کا واحول دیا اور اس کے ساتھ میں صفحہ چپکرہ دے دیا کہ اب وہ فریزر کا واحول تھا ان صحابہ اکرام کو مدینہ کے واحول میں تھوڑا سا گرمی میکسوس ہوتی ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں مرید میں ایسا ہے کہ پیر کو ترغیم دینا پڑتا ہے میرے بھائی یہ مسئلہ پیر مریدی کا نہیں ہے استاد اور شاگرنی کا نہیں ہے مسلمان اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا اپنا ذاتی فکر کا مسئلہ ہے اگر تھوڑا سا کوئی جسپین محسوس ہو جائے تو آدمی فکر مت ہوتا ہے اور اس کے لئے بے قرار ہو جاتا ہے اور اس کو چکم کروالیتا ہے کسی کے ترغیم دینے کی پیر کے بولنے کی استاد کے بولنے کی ماباک کے ترغیم کے ضرورت نہیں پڑتی تو ہم بھی تو اپنا محاصبہ کرے کہ واقعیتاً اگر وہ مسئلہ اپنے در محسوس کر رہے ہیں تو اس کا علاج تو ہم کروانے کی فکر کرے صحابہ اکرام کو مدینے کے ماحول میں جب تھوڑا سا گرمی محسوس ہوتی اور اپنے اسلام اور اپنے ایمان اور اگر آقا کی بارگاہ کی قبولیت کے اندر میں ضرورت برابر محسوس ہوتا تو دوڑ کر کدھر آ جاتے شریزر میں آ جاتے مسجد نقفی میں آتے صوفہ چہوتے پڑھا جاتے تو انتظام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا قرآن مدین نے فرما دیا قرآن مدین نے فرمایا کیا فرمایا آیت شریفہ کہیں ایمان والو تم سنچوں کی صحبت اختیار کرو سنچوں کی صحبت کیا ہے اہلاللہ کی صحبت کیا مطلب کہ یہ فریجر کا ماحول ہے جہاں پر تمہیں تمہاری گرمیوں سے تمہیں حفاظت ہوگی اور تمہارے دین کی قبولیت کے زمانت ہوگی کون و معاست صادقین قرآن مدین نے خدا نے فریزر کا عزام دیا اور دو جہاں کے مالک نے عمل یہ اور کریٹی کے دور پر مدین منورہ نے مسجد نقفی اور صفحہ چہودرہ کا ماحول دیا آمان تھے قرآن تھا لیکن اس کے ساتھ میں اس کی حفاظت کے لیے فریزر جو تھا وہ مسجد نبوی کا ماحول صفحہ چہودرہ اور قرآن مجید میں قرآن مجید نے حکم یہ دیا تھا کہ خطرے میں پڑ جاؤ گے تم چاہے کتنے قرآن مرید کیوں نہ ہو اور تم خطرے میں پڑ جاؤ گے چاہے اپنے آپ کو پیر کیوں نہ سمجھے اور خطرے میں پڑ جاؤ گے تم پچاس سال کے نمازی کیوں نہ ہو تم خطروں میں پڑ جاؤ گے تیس سال کے تحجد گزار کیوں نہ ہو تم خطرے میں پڑ جاؤ گے حافظ قرآن اور عالم دین کیوں نہ ہو اس لیے تم کو اپنے ان نعمتوں کی جو خدا نے عطا کی ہے اس کی حفاظت کے لئے فریزر کا بھی انتظام کر کونو ماس شانقین سمجھ میں آئی ہی بات اب جو آدمی بہتین قسم کا آئیس کریم اور کلفی تو لے لے لیکن فریزر سے بے نیاز ہو جا رہے ہیں اب اللہ ہی حافظ ہے اس کے آئیس کریم کا اور اس کے کلفی کا جب کھولے گا ربا تو پانی گر جائے گا دیکھے گا لایا میں کلفی اور سمجھا میں کلفی اور آئیس کریم لیکن یہ تو نکل گیا پانی نکلا پانی نہیں تو اس کو صحیح حفاظت نہیں کر سکا میرے بھائیوں اللہ ہمارکہ تعالی اس ماہول کے ہم کو آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائیں یہ قانقہ معمدی کا ماہول یہ اصل میں اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کا ایک نظام ہے اور اس ماہول کے اندر میں اس کا انتظام ہے ہزاروں فتنے اور ہزاروں چھوست دینے والی گرمیوں سے نکل کر اگر اس ماہول کے اندر میں آ جاؤ تو میرے امید ہے کہ میرے دوست و میرے بھائیوں یہاں کا ماہو تو کوئی تمہارے آمان اور تمہارے ایمان میں ترقی کا باعث بنے گا اس لیے کہ رب العالمین نے دو چیزیں تمہارے میرے اندر میں رکھی ہے جب انسانوں کو اللہ تمہارے گدانا پیدا فرمانا تھا اور رب العالمین نے یہ بات فرما دی کہ انی جائلن فرعزی خلیفہ ہم انسان کو اس روی زمین پر پیدا کر رہے ہیں تو فریشتوں نے اعتراس کیا اعتراس و نہیں اظہار کیا کہ اللہ پر ایسی مخلوقوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گی تو رب العالمین نے وہاں پر کیا فرمایا فریشتوں کو گزباب کا جواب دیا کہ اے فریشتوں آنے والے زمانے کے اندر میں تم مشاہدے میں لیکھنا کہ جس انسان کے اپر تم لانو تان کر رہے ہو کہ زمین پر جا کر خون نیسی کرے گی اور زمین پر جا کر وہ فتنہ و فساد کرے گی نہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے رب العالمین نے وہاں پر یہ جواب کچھ نہیں دیا خداسہ نہیں کیا جذبے تو دونوں انسانوں کے در میں رکھے ایک تو خیر کا جذبہ بھی ہے ایک شک کا جذبہ بھی ہے خیر کے جذبے کے لئے خیر کا معاہر جب ملتا ہے وہ یہ اس درجے میں عالی ہوگا چلا جاتا ہے مرائے عالی کے فریشتوں کو رب العالمین پھر ان کی زیارت کے لئے زمین پر رہشتا ہے اور یہی نہیں ہوتا بلکہ خاص مخصوص وقع موقعوں کے اوپر رب العالمین اپنے ان محبوب بندوں کی عبادتوں کو دیکھنے کے لئے اپنے ان محبوب بندوں کے سجدوں کو دیکھنے کے لئے اپنے ان محبوب بندوں کی ذکر و سکار کو دیکھنے کے لئے اپنے ان محبوب بندوں کی ریاضت اور آہزاری کو دیکھنے کے لئے آج کی ران پوارہ کو جس میں درجہان کے مالک ملے آقا نے فرمایا کہ غروب آفقام کے باس سے رب العالمین پہلے آسمان دنیا پر نوزول سماتا ہے اور آ کر بدوں کی طرف میں متوجہ ہو جاتا ہے کہ آج بدوی شاوان کی رات ہے رب العالمین پہلے آسمان دنیا پر آ گیا یہ کونسی چیز رب العالمین کے لیے کہ ساتھیں آشمان پر ساتھیں عرش الہی پر کہ زمین نظر نہیں آئے گے بدنے نظر نہیں آئیں گے بلکہ سراب کی حضرت عددس کو ایمان مالے سمجھ رہے کہ رب العالمین کی باردہ میں سراب کا کتنا احتمام اور اگر یہ اللہ پر ایمان دکھر یہ اللہ کا بندہ اگر اللہ نے تو اتنا احتمام اس کا کروایا لیکن یہ عبداللہ اور یہ بندہ ہے کہ اس رات کی ناقدری کر کے تو آجا پہلے حش پر اور میں پہنچانگا اپنے بستر پر تو رحمتوں سے میں ہوں کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اللہ تمہارے والدعالہ نے اتنا احتمام کیوں کیا کہ وہ رب العالمین تو وہ رب العالمین ہیں جو ساتھوں زمین کے نیچے اور ساری ساری دنیا اور کائنات کے درمیان میں کالی رات میں اور کالی چھوٹی کو کال پہاڑ پر اس کے چلنے کی حرکت اور سکرت کو بھی جو رب العالمین سننے والا ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ شب بنات نے پہلی آسمانی دنیا پر رب العالمین جنبہ فروز ہوتا ہے حدیث پارک میں یہ بات کیوں فرمائی میرے دو جہاں کے مالک نے اس لیے کہ اس شب بنات کی عزور کہ ایک زمانہ وہ زمانہ آئے گا کہ میرے محبوب کی عمر ان فضیرتوں کو نظر انداز کر کے اتنی میری احکمات اور احادیث کو بھی نظر انداز کرے گی تو رب العالمین نے کہہ دیا کہ وہ محروم نہ ہو جائے اس مطلبی شامان کی رات سے اس کے لیے بتنا دو کہ میں عرض سے نکل کر پہلے آسمان پر آتا ہوں اور یہ مسلمان آمائی کے رخ کو موڑ کر یہ اپنے بسر پر پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کی ترغیم دی جاتی ہے یہ کتنی بڑی بدرسیلی کی بات ہوگی زیادہ دیکھیں اس سرزمین عادل آباد کو نہیں گزرے مشکل سے گیارہ بارہ تیرہ سال ہوئے ہیں جو اس طرح کے ماہوں کو آگ لگا دی گئی ورنہ سرزمین عادل آباد میں اللہ کا فضل کرم تھا کہ ان شبوں کا خوب احتمام ہوا کرتا تھا اور امت بڑی قبولیت بھی تھی اور محسوس اور خصوصیت کے ساتھ میں امت کے وہ عام لوگ ان شبوں کی فضلتوں کو سن سن کر مسجد راد بھر آباد ہوا کرتی تھی اور عبادتیں ہوا کرتی تھی قبرستان آباد ہوا کرتے تھے اپنوں کو نہیں پرانا کوئی اس بات کا پیغام لیتا تھا کہ آج ان کی کوئی مقدس رات ہے اس لیے تو رب العالمین پہلے آسمان پڑھاتا ہے کوئی کتنا بدنصیب ہوگا کہ اعزازی طور پر پہلے آسمان پڑھا کر اپنے بندوں کی عبادتوں کو دیکھ کر رب خوش ہونے کے لیے آئے اور یہ بندہ ہے خدا سے مو موڑ کر اللہ سے غافر ہو کر اپنے بستروں پر پہنچ جائے یا سو جائے یا پھر اس کا انکار کر دے کہ رب تو دیکھنے آئے لیکن میں تجھے دیکھنے کو دیار نہیں اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہم سبق کی ایک حفاظت فرمائے یہ کیوں ہوا کہ جب خیر کے جذبے اور خیر کے معاہوں میں جب ختم ہو جاتا ہے امت میں سے خران قتم نہیں ہوئی دین قتم نہیں ہوا رمضان کے روزے نہیں ہٹے نمازیں نہیں ہٹی لیکن کیوں دین کے درمیتنا ازمحال اور دین کے درمیتنی کمی کیوں آگئی معلوم ہیں میرے بھائیو آپ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ظاہری عامال قرآن اور دین اور شریعت کم نہیں ہوا پھر کیوں یہ کمزوری آگئی کیوں مسجد امیران ہو رہی ہے اور کیوں اس طرح کا ماہور دین کے ساتھ پر دل لگی کا چل رہا ہے دل کی لگت ہماری ختم کیوں ہو رہی ہے وہ روح کے سامنے آہوزاری ختم کیوں ہو گئی اور خدا کے سامنے آنسوں کا بھانے کا مزاج ختم کیوں ہو گیا اور اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے ان دنیاوں پر چلنے کا مزاج کیوں ہمارے اندر آ گیا ماننا پڑے تھا کہ کسی چیز میں کمی نہیں ہوئی کمی ہوئی تو صرف ماہور کی کمی ہوئی کونوان صادقین کے ذریعے سے جو فریزر کا ماہور رب العالمین نے دیا تھا اور اختیار کرنے کا حکم دیا تھا وہ ماہور ہم سے چھوڑ گیا اور اسی طریقے سے روحانیت کے وہ ماہور میں عامال جو محفوظ رہتے تھے مسجد رفی میں صفت مدرے کے اوپر اس ماہور کے قدم ہونے کی وجہ سے آج میرے بھائی اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بے جان نماز بے جان عبادتیں اور بے جان دین اور بے جان عمل ان عملوں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچے کہاں سمال پائیں گے پہنچے پہنچے تک تو وہ پانی بن جائے گا آئے اسکرین جا کر کچھ اور بن جائے گا اس لئے میرے بچوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اور میرے مزرگوں اللہ تمہارا ہم کو اور آپ کو ان دین کے ساتھ میں اس بات کی ہمارا کوشش کرے کہ وہ دین کے محفوظ رہنے کے ان معاہور کوش دیا کرے اس لئے کہاں اگر میں نے کہہوں تو یہ بات بے جانہی ہوگی کہ دین اور احکامات اور شریعت یہ تو ضروری ہے اس سے کوئی انکار نہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری اس کے محفوظ ہونے کے نظام یعنی فریزر ضروری ہے جب انسانوں کے در میں تو جذبے تھے تو رب العالمین نے کہہ دیا کہ میں انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں اپنے خلیصہ بنا کر زمین پر پیدا کر رہا ہوں فریشتوں نے کہا کہ احسوں کو پیدا کر رہے تو جا کر کہ آپ کی عبادت کیلئے ہم کافی نہیں ہیں رب العالمین نے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں آگے تم دیکھیں گے اس لئے رب العالمین نے بندوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں اب ان کی زندگیوں میں آمان تو دیا قرآن تو دیا اور شریعت رب العالمین نے دے دیا لیکن اس کے ساتھ میں سبر صدی کی طور پر بلکہ کہوں لگیڈ را کے طور پر چانس کی صورت میں اپنے محبوب کے نالے پاکے صدقے میں امت کو ایسے آمان عطا کیے کہ اگر یہ امت ان موقعوں سے اور ان چانس سے ان موقعوں سے فائدہ حاصل کر لے تو ہزاروں پر اس عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہی آگے بڑھ جائے گی اور ان موقعوں سے فائدہ حاصل کرنے کا ذوہ آدمی کو اپنے فگر کے اوپر ہوا کرتا ہے اور یہی وہ موقع تھے لیلت البنات کو اللہ خبارہ و تعالی نے عطا فرمایا اور اس شریعت البنات کے بعدے میں قرآن و جید میں اللہ خبارہ و تعالی نے فرما دیا اِنَّا ذَلَّهُ فِي لَيْلَةِ مُبَالَكَا اِنَّا كُنَّا مُنزِلِين اس کو لیلت البنات فرمایا آحادیث قدر میں تو جہان کے مالک میرے آقا نے چھکارے کی رات بنات کے مالک چھکارے کے ہیں مجندِدِ الفرسانِ رحمت اللہ نے فرمایا کہ چھکارے سے براد کیا ہے کہ دنیا کو چھوٹوا دیا جائے گا نہیں لیلت البنات وہ فیسروں والی رات ہے کہ جس رات قدر میں رب العالمین اس لئے مجانس سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے اور مہینوں کے در میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے عبادت قضا اور شبیداری کے در میں لیکن شعبان المعظم کے در میں بالخصوص چودہ پندرہ شعبان کو آپ بہت زیادہ راتوں میں عبادت کرتے ہو دن میں روزہ رکھتے ہیں تو جہان کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات یہ ہے کہ پندرہ شعبان کو یہ لیلت البنات ہے یہ خیصوے والی نات ہے اللہ عبالعالمین کی بارگاہ میں زمین پر بسنے والے میرے امتیوں کے اور انسانوں کے آمان رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور عبالعالمین میرے امت کی ان آمان کو دیکھ کر اُس سے مطابق میں خیصوے کرتے ہیں اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آمان اگر دن میں رب کی بارگاہ میں پہنچے تو میں حالت روزہ میں رہو اگر رات کے اندھیر میں روح کی بارگاہ میں میرے آمار پہنچے تو میں کبھی سجدے میں ہوں تو کبھی ذکر میں ہوں تو کبھی تلاوت میں ہوں تو کبھی آہزاری کے اندر میں ہوں اپنی عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے آقا تو بخشے بخشائے تھے بخشی جن کے خدموں کی قیرات سے سارے دمیوں اور سارے عمتیوں کو ملتی ہو ان کا مسئلہ نہیں تھا تو جہاں کے مالک کا لیکن عمت کو مجھ کو تم کو نمورہ دینے کے لیے یوں انشاءت فرمایا کہ میں خود اپنے روح کی بارگاہ میں اپنے آمار کے پیش ہونے کے وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ اور خدا کی بندگی کے لیے میں اپنے آپ کو مظروف اور مشہور رکھوں اللہ تعالیٰ ہمکارہ آپ کو اس بات کا احساس نصیب فرمائیں اس درجے میں تو اپنے اندر میں ایمان کو پیدا کرو کہ مجھے میری تناہیوں میں میری مصروفیت میں میرے سونے اور میرے جانگنے کے اندر میں میری ہر ایک سانس کو رب العالمین مشاہدہ فرمانا آئے اللہ اس ہزارے خدا بندگی کی دورت مجھ کو راب کو عدا فرمائے یوں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آمار جو روح کی بارگاہ میں پیش کرو تو میں اللہ کی عبادت میں اور رب کی اطاعت میں میں اپنے آپ کو پیش کرو شبی بیراج کے موقع پر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت جبریل عبین علیہ مسلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ یہ نشہ دیکھا کہ زمین سے کوئی چیز ہے کہ اچھی چمکتی بھی چیزیں ہیں پروں کی طرح سوڑتے ہوئے آسمانوں کی طرح جا رہیی ہے اور پھر آسمانوں سے جیسے ہی جا رہی ہے تو پھر آسمان سے کوئی چیزیں ہیں جو چمکتی بھی ہے جو زمین کے اوپر آ رہی ہے بعض چیزیں چمکتی بھی جا رہی ہے چمکتی بھی آ رہی ہے تو حضرت جبریل عبین علیہ مسلام سے معلوم کیا تو حضرت جبھائی عبیر علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی عمد کے عامال ہیں اگر اچھے عامال رب کی باردہ میں آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق میں اچھے عامال کے برے اچھے حالات کو زمین پر دھیجتے ہیں اور بدعملیہ خدا کی باردہ میں پہنچتی ہے تو اس پر خدای پا غزب نہ کھو کر پھر اکسانوں کی تنگیہ اکسانوں کی زلد انسانوں کی حراکت انسانوں پر ظالم پادشاہوں کا مسلط ہونا نئے نئے بیماریوں کا آنا آپس میں نفتوں کا پیدا ہونا آپس کے دمے ذریل رسوہ ہونا اب شکایتیں کرتے ہیں دنیا سے ہم لیکن مسئلہ کا حد تو یہاں پر میرے آقا نے فرما دیا کہ تمہارے جیسے عامال جائیں گے تو اسے ہی فیصلے تمہارے زمین پر ادھریں گے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں یقینا ہمیں قرار کریں گے اس وقت پر اس خانقہ کے ماحول میں مجھ کو اور آپ کو تو یقینا زبان سے نہیں دل سے تصدیق ہو جائے گی کہ روح زمین پر ہم سب سے زیادہ اپنے کو مجرم سمجھتے ہیں لیکن آج ہی رات اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لئے تو عطا فرمائی ہے آج ہی رات اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لئے تو عطا فرمائی ہے یوں فرمایا مجرم الفصانی رحمت اللہ کہ آج فیصلوں والی رات ہے فیہا یفرقو کلو عمرین حکیم کہ آج ہر حکمت والے فیصلے پر اللہ تعالیٰ عرش الہی پر کر دیتا ہے اور وہ عرش الہی پر جو فیصلے ہوں گے وہ تمہارے میرے آمال کی بنیان پر ہوں گے اگر میں یا تم اگر جانتے ہو کہ اگلے سال بارہ مہینوں کے اندر میں مجھے ہدایت ملے اور میں دین پر جنوں اور مجھ سے ناہرازی ہو جائے اور میری زندگی کے دن میں خدا کی قرچودی حاصل ہو تو آج کی رات میں اور کل کے دن میں اپنے رخ کو صحیح کرنا پڑے گا فیہا یفرقو کلو عمرین حکیم جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میرے بھائیو اللہ کا فیصلہ ہے اگر حکم الحاکمین کی ذات ہے وہ اس لئے آج ایران کی قدر کرنی چاہیے آج ایران کی عزمت اور عزمت اور اہمیتوں کو بتانے کے لئے رب العالمین عشی الہی سے تمثیل یوں فرمانا کہ میں عثمانی دنیا پر آ جاتا ہوں رب کا معاملہ ہے رب کا معاملہ ہے اس سے معافی ماننے کے لئے اور اس سے مغفرت چاہنے کے لئے تو میرے دوستوں میرے بھائیو ہم کو اللہ کی باردہ میں ارتجا کرنا چاہیے لیکن یہ وہ کون سا وقت ہے کہ بندے کو خدا سے معافی ماننے کے لئے خدا کے پاس پس کی معافی قبول ہو یا نہ ہو خدا قبول کرے نہ کرے میرے دوستوں میرے بھائیو لیکن آج کی رات میں دو جہان کے مارک میرے آقا نے فرما دیا کہ رب العالمین پہ سے پہلی آسمانی دنیا پر میرے آقا کے مانے پاک کے صدقے میں امت پر مہربان ہو کر جنوہ آفروز ہوتا ہے اور جنوہ آفروز ہو کر ندا لگاتا ہے اپنے بندوں کی درف میں یہ کیا شان ہے لیلتوں براد کی کہ رب العالمین خود اعلام کرتا ہے ہر کوئی گناہگار کہ مجھ سے معافی ماننے والا کہ میں اس کو معاف کرو ہر کوئی روزی کی برکت چاہنے والا کہ میں اس کی روزی میں برکت ادا کرو ہر کوئی آج مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کرو ہر کوئی دک و درد کا معاف کہ میں اس کے دک و درد کو دون کرو یہ سلسلہ غروب آفتاب سے دیکھر طلوع آفتاب ترچنتا رہتا ہے اور جنوہ غفیر ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے اپنے محبوب کے عمد پر نگاہے قرب کی جاتی ہے جو محبوب کے واسط و وسیلے کے ذریعے سے ہاں خدا کی بارگاہ میں ایک بات یہ میں ضرور ارض کروں گا کہ ہم بھی تو دعائیں کرتے ہیں ہم بھی تو توبہ استقوار کرتے ہیں ہم بھی تو کان پکڑتے ہیں ہم بھی تو زور زور سے گلوں پر مان لیتے ہیں ہم بھی تو زور زور سے اپنی پہشانی کو زمین پر رگڑ کر توبہ استقوار کر کے آنکھوں کو آسوں سے بانتے ہیں لیکن بھائی قبولیت اس مقام پر کیوں نہیں پہنچتے آج کی نات روکی بارگاہ میں پوچھو کہ رب العالمین تو طواب و رحیم ہونے کا اعلان کیا غفر و رحیم ہونے کا اعلان کیا لیکن کیا ہم نے تو سے معافی نہیں مانگا کیا ہم نے تو سے ہدایت نہیں مانگی لیکن ہم تو دو نے کیوں معاف نہیں کیا اور کیوں کہ جس کو معاف رب العالمین کرتا ہے جو توبہ کرے جس کی توبہ قبول ہو جائے اب میں کہوں کہ میری توبہ قبول ہو چکی میرے گناہ ماف ہو چکے نفس تو بہت خوش ہو کر اچھک اچھک کر کہے گا میں تو بے بنا ہوں ماشاءاللہ میں تو دیندار ہوں میں تو حاجی اور نمازی ہوں حاجی نہیں ہوں بھائی لیکن میں تو ذکر کرنے والا میں تو عمل کرنے والا میں تو قرآن پڑھنے والا میں تو روزے رکھنے والا میں تو ماشاءاللہ انہوں انہوں ایسے ویسے میں مکہ شریف جیسے لیکن حدیث پانک میں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ اشارت فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے جن کی توبہ قبول ہوتی ہے جن کی توبہ قبول ہوتی ہے ان توبین کی پہچان بیان فرمائی حدیث پانک میں کہ وہ گناہگار جن کے گناہوں کو اللہ حب العالمین معاف فرما دے ان گناہگاروں کی پہچان یہ ہوگی کہ پھر ان گناہگاروں کو گناہ کی درفت میں دیکھنا یا گناہ کر کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے سمندر میں چھلانگ لگانا یا آگ میں کود جانا توبہ بھی چر رہی ہے عمل بھی چر رہا ہے گناہ بھی چر رہی ہے حرام بھی چر رہا ہے چھوٹ بھی چر رہی ہے تو بھائی ہماری توبہ کون ہے خدا کی بارگاہ میں کہ ہم نے توبہ نہیں کی شب بنات میں کہ ہم نے توبہ نہیں کی رمضان کے روزے رکھ کر افتار کے وقت میں کہ ہم نے توبہ نہیں کی سرات و توبہ پڑھ کر کیوں بھائی سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے پران کرنا تو آتا نہیں بھائی کچھ سبب سناتا ہوں تاکہ کچھ سببت یاد آجائے سمجھنا آئی بات تولہ نہیں کی تم لوگوں نے اس نخواہ کی تصویروں کو نہیں پڑھا یا پھر بڑھنے کے ارادت سے ہاتھ لیلت المراد کے احتمال کے لئے یہاں پر نہیں آئے تولہ تو کیا رب ہے لیکن کیا رب العالمین تیری بارگاہ میں تولہ ہماری قبول کیوں نہیں اس لئے کہ قبول اس لئے نہیں کہ پھر بیٹھے ہوئے ماہول کے نظرم یا رہتے ہیں لیکن نکلنے کے بعد میں پھر ہمارا دل کا رجحان گناہوں کی طرف میں تہینہ فرمانی کی طرف اور معاشیوں کی طرف میں چپکنا شروع ہوتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندے تیری توبہ قبول نہیں پھر توبہ قبول کیسے ہو بھائی تعالیٰ نہیں کھر رہا ہے تو دالے کی چابی تو بھوڑنا پڑے گا اب کوئی دالے کی چابی تو لے کر آئے لیکن پھر بھی کھوڑ رہا ہے لیکن وہ تعالیٰ نہیں کھڑ رہا ہے تو پھر آقا من کہہ گا کہ اس تالے کی وہ چابی نہیں ہے بھائی چابی ہے یہ نہیں چابی ضرور ہے چابی کی صورت ضرور ہے لیکن اس چابی میں چابی کی بات نہیں ہے بلکہ چابی کے اندر میں دانت ہوتے ہیں وہ تین دانت ہیں کے پانچ دانت ہیں اندر میں جتنے دانتوں وہ کھولنے کے لئے جتنے دانت چاہیے اگر وہ ہو تو تالہ کھلے گا سمجھ میں آلہی بات ہماری تولہ قبول نہیں ہو رہی ہے ہمارے گناہ کے معافی ہم کو نہیں مل رہی ہے میں اپنے پر لے کر کہہ رہا ہوں آپ نے مانے میں مست found جو مجھے معاف کی تھی ہے کیوں? کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر دنیا کی طرف میں رغمت ہے پھر مخلوق کی طرف میں رغمت ہے اور پھر حق سے باطل کی طرف میں رغمت ہے اور پھر سے دنیا کے قائشات کی طرف میں رغمت ہے پھر گناہوں کی طرف میں رغمت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کتنی توبہ قبول نہیں ہوئی جب آج کی رات میں رب العالمین ہی سے پوچھ رہے کہ رب العالمین تیری بارگاہ نہ تو توبہ قبول کرنے اور توبہ بین کے لیے تو نے کیا شک لگائی ہے کہ سرات و توبہ کا پڑھنا یہ ایک ظاہری صورت ہے کہ عبادتوں کا کرنا یہ بھی ایک ظاہری صورت ہے کل نہیں ہے ایک دانت چابی کے ضرور مان لیے جائیں گے لیکن چابی کا اصل دانت جو چھپا ہوا ہے جو دانت اصل چھپا ہوا ہوتا ہے ٹبلکٹ چابیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اوریجنل ماسٹر کی ایک الگ ہوتا ہے ماسٹر کی سے تعلیٰ اگر ڈال دیا جائے تو دوسری چابیوں سے نہیں کھلتا نا دوسری چابیوں کا لگا ہوا تعلیٰ ماسٹر کی سے کھل جائے گا لیکن ماسٹر کی کا تعلیٰ دوسری چابیوں سے نہیں کھل سکتا اے نوازی ہے اے عبادت کرنے والے اے قرآن کے پڑھنے والے اے زکاق کے دینے والے اے حج کے کرنے والے شریعت پر عمل کرنے والے تجھے مبارک ہو لیکن یہ تعلیٰ درہ نہیں کھلے گا اس کو تو ماسٹر جی کی ضرورت ہے اور ماسٹر کی قرآنے کی ضرورت ہے تو اگر درہ دے کہ یہ شریعت نہیں یہ دین نہیں اور یہ عامل نہیں نہیں اس سے وہ کچھ ہے لیکن ماسٹر کی کو لے کر آ اس لیے کہ تعلیٰ ماسٹر کی کا پاہ ہوا ہے جو دوسری جاوی سے نہیں کھل سکتا آرہی بھئی سمجھ میں باف آج کی رات میں خدا کرے کہ یہ بھی ماسٹر کی سمجھ میں آ جائے مثال درہاں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کیوں کہ آج ایک ہاتھ گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے پوری زندگی کا فرشتہ کرنے کی ضرورت پڑے گی عبادتیں بھی چل رہی ہیں توبہ بھی چل رہی ہیں کانوں کا پکڑنا بھی چل رہا ہے سجدوں کا کرنا بھی چل رہا ہے رونا بھی چل رہا ہے سب کو چل رہا ہے لیکن توبہ معافیوں نہیں ہو رہی ہے کیوں کہ توبہ معاف نہیں بھی اس کے علامت یہ کہ جس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ مخلوق سے اور وہ گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اور اپنی زندگی کے نافرمانی اور حکمہ نوریوں سے ملکر رب کو پھیل لیتا ہے اس کا ان بدعملوں کی طرف میں جانا ایسا مشکل ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا جیسے آگ میں کود جانا تب تو مانیں گے نہ کہ ہم ہماری توبہ قابل قبول نہیں ہے تو پتا یہ چلا کہ سرات و توبہ بھی ہے شب قدر بھی ہے رمضان کے روزے بھی ہے عبادت بھی ہے صدقہ و خیرات بھی ہے سبو کچھ بھی ہے لیکن ماسٹرنگی سے پڑا ہوا لاک دوسرے تانوں کی چابیوں سے نہیں کھل سکتا اس لیے کہ ماسٹرنگی کا لاک ہے چلو آج کی نات رب کی بارگاہ میں یہ پوچھ لے کہ یا رب العالمین ماسٹر کی جس سے آپ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آج میں سب کو معاف کر دیتا ہوں سیوائے چند لوگوں کے کہ آج بھی ان کو میری بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی وہ ماسٹرنگی کونسی ہے ساری چابیاں تو ہمارے پاس سے موجود لیکن ہماری توبہ قابل قبول نہیں اس لیے کہ دناہوں کی نفرت نہیں بڑا عملیوں سے نفرت نہیں بڑا عقیدی سے دوری نہیں یہ پتہ یہ جلے گا کہ ماسٹرنگی کا پڑا ہوا لاکھ ہے اب رب کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کے لئے ماسٹرنگی کی کیا ہے سمجھ گا آرہی بات ہاں ایک لاکھ بڑا تھا چلو ہم کیوں اپنی بات کہیں کیوں میرے آقا اور صوفیہ اور اولیہ اکرام کے قوان آپ کو سنائیں اور کیوں صحابہ اکرام کے منفضات بیان کریں چلو کیوں احادیث ہی کے اوپر تم کو رکھائیں انبیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر پوچھو سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ آدم جدہ اعلا ہمارے باپ کون ہے آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں نگی انہی سے پوچھیں کہ آدم علیہ السلام آپ اللہ کے جنر القبر نبی اور رسول اور پیغمبر اور رب العالمین آپ کو اللہ ربارہ و تعالیٰ نے اپنے دستے مبالک سے بنایا اے آدم آپ کی یہ عزبت اور یہ فضیلت لیکن رب العالمین کی منشاہ حکمت یہ تھی کہ وہاں پر بندوں کو نمونہ بتانے کے لیے آپ کو بھی اپنی قربت اپنی معارفت اپنی پہچار اپنی محبت اور اپنے لیے ایک ماسٹر تیس لاکھ آپ پر دا گیا تھا ماسٹر چیر کیا ہوتے کیو ہوتے ہیں اس کو لگا دیا تھا زمین پر پھیج دیا عزت کا لباک چھپا دیا گیا آدم علیہ وسلم پریشان ہو گئے جنت سے نیچے اتار دیا گیا آج ہم اپنے اوپر یہ کرتے ہیں کیجئے آج کی راپ اللہ کی بارگاہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ امت اگر اصل توبہ کی درخت میں آ جائے تو کام بن جائے گا میرے دوستوں سانی چابیاں تو بتائی جاتی ہے لیکن ماسٹر چاوی کو نہیں بتایا جاتا اس لیے کہ ماسٹر چاوی سے وہ لوگ واقع نہیں ہیں تو بتائیں گے کیا عمل کرو صلات و توبہ پڑے عبادتیں کرو روزہ ریاضتیں کرو اور مجاہدیں کرو اور حج کرو ٹھیک ہے سب کچھ قابل قبول ہے سب کچھ قابل قبول ہے رب کا فضل ہوگا بات الگ ہے لیکن ماسٹر کی اگر لگی ہوئی ہو تو چلو حضرت آدم علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر پوچھے کہ اے آدم تم پہ ہی کوئی ایسی مسئبت آئی تھی یا خدا نے تم کو بھی تمہارے قرآن یا تمہاری سہوہ کی قرآن کی ہونے کے وجہ سے کوئی لاکھ ڈال دیا جو تمہارے آنکھوں کے آسوں پہنے سے نہیں کھلا اور تمہارے سجدے سے نہیں کھلا تمہاری عبادت سے نہیں کھلا کھلا کیا جی اب آدم علیہ السلام سے زیادہ تو رو نہیں سکتے نو آدم علیہ السلام سے اچھا سجدہ تو کرنی سکتے آدم علیہ السلام سے زیادہ اچھے تو ہو نہیں سکتے لیکن کتنا بعضی روایتوں کے مطابق کے چالیس برس اور بعضی روایتوں کے مطابق کے تین ساعت تک حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں روتے رہے لیکن لاکھ ماسٹر کی کا لگا گیا خدا پاک نے اگر یہ بات سمجھ گئے آجائے گی خدا کی قسم تمہارے عقیدوں کے صحیح ہونے کا رخ مل جائے گا قرآن کی بات کہہ رہا ہو انبیاء کی بات کہہ رہا ہو جد اعالی حضرت آدم علیہ السلام کے بات اس کر رہا ہو کوئی بھی ملینی کے بات نہیں کہہ رہا ہو کوئی خانقہ کی بات نہیں میرے بھائیوں حضرت آدم علیہ السلام میرے رب العالمین نے ماسٹر کی سے لاغ لگا دیا آدم علیہ السلام روتے رہے سجدہ کرتے رہے آہوزاری کرتے رہے اتنا رہے کری باتوں نے آتا ہے کہ آپ کے رونے کے آسوں کے پہنے کی وجہ سے اسے زمین کے اون پر ہریالی پھوڑ گئی تھی زمین و آسمان کو در ساتھا تھا فریشتے آکرہ آہوزاری کرتے تھے رب العالمین نے کہا کہ لاکھ جو لگا ہے وہ ماسٹر کی سے کھلے گا خدا کی قسم اس سے باہر جنہوں اور زمین پر کچھ رہی ہے کہ رب نے جن کو جو حضرت ادا فرمائی ان کی حضرتوں کو تم ختم کر کے تم اپنی حج اپنے نماز کے ذریعے سے خدا کے پاس نجاب نہیں پاسکتے خدا کی قسم نہیں پاسکتے یزیدی میرے دوست و میرے بھائیو جنت میں نہیں جا سکتے منافر جنت میں نہیں جا سکتے تو دو پندرہ بھی صدیقہ یہ نمازی اور یہ دوزہ دارہ کہاں جے جائے گا ماسٹر کی دار دیا خدا پاک نے حضرت ادا یا آدم علیہ السلام مجھے معاف کیجئے پھر قرآن تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لئے دیا اور آج کی رات تو توبہ کے دروازے کھلانے کی رات ہے کھل ہمارے لئے کیوں نہیں رہے ہیں ہمارا نشانہ دوستے رو رہیے ہمارا نشانہ میرے بھائیو اپنی ذاتوں کو بناو آج ہی رات میں جب تک ہم کو ماسٹر کی نہ مل جائے اس وقت خدا کی واردہ کے اندر میں آرہ رہے گے یا عرب العالمین اس ماسٹر کی کے ذریعے سے ہماری توبہ کو اپنی واردہ نے قبول فرماؤں آدم علیہ السلام سے پوچھے ترک العالمین نے ماسٹر کی سے لاک لناکہ بھیج دیا زمین پر کیوں اٹھ رہے ہو پانی کی پیاس کیا شہید ہونے کو آئے مسجد کے اندر سے مجلس میں سے بیعت بھی نہیں کرنا بھوڑے بھوڑے آدمی بٹھے ہوئے جن کو تہارت اور پانی نہیں ستا لیا آپ لوگ جوان بچے ہوتے ہوئے یہ کیا بنتمیزی ہے خانقہ والے اور اہل خانقہ کیسے ہونے چاہیئے محدیس نے فرمایا کہ دوجہان کے مالک مسجد رفی میں جب مجلسوں کو منقید فرماتے ہیں تو صحابہ اس طرح سے سقوت میں بڑھ جاتے ہیں کہ پر انڈیا کنوں پر بڑھ جاتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں وہی نظام کو تو زندہ کرنے کی کوشش یہ خانقہ کی صورت میں ہیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو استقامت عطا فرمائے حضرت عادم علیہ السلام سے پوچھے یہ چل کر کہ ماسٹر کی لگا کر آپ کو اس زمین پر بھیج دیا پھیلے تو کیا ہوا عزت سے ہڑ گئے غم اور حزن زندگی کے اطراف میں لپٹے گیا نہ کھانے کی طرف میں رغبت ہے نہ حضرت حوا کی یاد ہے نہ جنت کی یاد ستا رہی ہے نہ جنت کے پھر یاد آ رہے ہیں بلکہ صرف اور صرف حزن میرے بھائیوں میری اور تمہاری نہیں پوری عمت کے مسئلے کا حل مل جائے گا ون ساٹھ مسلمانوں کی مملکتوں کا حل مل جائے گا اس میں پوری عمت کو ایک عمت سے لے کر پوری عمت تک کے مسئلے کا حل مل جائے گا اگر یہ بات اگر ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آج کی رات میں رب کی بارگاہ میں اگر عمت سے ہم دیتی ہے تو رب کی بارگاہ میں پوری عمت کے لیے میں کہتا ہو میرے آقا کی عمت تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی عمت ہے اگر تم کو عمت کے ساتھ نے محبت ہے تو پوری عمت کے لیے یہ دعا اور یہ خیرات رب کی بارگاہ میں ماندو کہ یا رب العالمین آج کی رات میں اس ماسٹر چھاوی سے جو کی لگی ہوئی ہے ماسٹر چھاوی کا نظام عمت کو جب لاکھ لگا کر رب العالمین زمین پر بھیج دیا تو آدم علیہ السلام کو غم نے کھیل لیا آدم علیہ السلام کا چہر و سکون ختم ہو گیا عزت دور ہو گئی احترام ختم ہو گیا فرشتوں کا سلام ہونا دور ہو گیا اب آدم علیہ السلام کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نا دور سے کھڑے ہوتے فرشتے اور ترس کھاتے کہ کسی وقت میں یہ تو جنت میں تھے آج ماسٹر کی کہ گم جانے کی وجہ سے عمت دنیا میں ساری پریشانیوں کا ساری ذلتوں کا اور ساری مسئبتوں کا ان کے اندر میں سے نماز ختم نہیں ہوئی مسجد ختم نہیں ہوئی زکاة ختم نہیں ہوا علم ختم نہیں ہوا عمل ختم نہیں ہوا کوئی تو وجہ ہے ذرہ برابر تیرے اندر میں عقل ہے تو روض سے بھیک مان کہ آخر کونسی چیز کہ صرف ایک چاوی کا ایک داعت نہیں مر رہا ہے جس کی وجہ سے مت پریشان ہے کیوں بھی ہے کہ نہیں ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کونسی قوم پریشان ہے بتاؤ زمان کھول کر کر سب سے زیادہ پریشان قوم ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلت کے حالات کس قوم کے اوپر ہے میں تعانی نہیں دے رہا ہوں دعا تو جہاں کے مالک میرے آقا کی ایک کلمہ پڑھنے والی امت ہے ہر ایک کلمہ پڑھنے والی امت خدا کی قسم چاہے وہ گناہدار ہو فاصل ہو فاطر ہو بے نمازی ہو سرابی کراوی ہو لیکن تم کو مجھ کو حق نہیں ہے کہ میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے کسی مسلمان کو ہم اس کو ہقارت کی نگاہ سے دیکھے جو میرے آقا کی امت کو الچے کے وہ گناہدار ہے ہقارت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظر سے گر جائے گا اس لئے کسی مسلمان کو ہقارت کی نگاہ سے مت دیکھو ان کو دوبندی اور بریلوی جماعتی بیدتی اور گمرا تم اگر کہو گے تو تم میرے آقا کی نگاہ سے گر جاؤ گے تو کوئی عمل تو ایسا ہوا آگے دو جہاں کے مالک نے امت کی رہبری کے لیے بات بتا دی حضرت آدم علیہ السلام سے عزت چھین لی گئی دور کر دیا گیا اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے کوئی یاد نہیں آ رہا ہے ایسے مسئیبت کے آقات میں اب ذرا سوچو میرے بھائی تمہارا میرا رونا شب براد کے در خدا کے سامنے پہشانی صلاح تو توبہ کا پڑھنا عبادتوں کا کرنا کیا ہم کو اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما کر مغبر بنا دے گا نہیں بنائے گا آدم علیہ السلام کو یہ حالات آئے آج دنیا میرے لیے اور آپ کے لیے صلی اللہ اور میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمارے لیے پریشانیوں کا بار اس دنیا کا گہوارا بنا ہوئے کے لی وہی حالہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں ٹھے تھی کہ توبہ کر رہے ہیں اس صفحہ کر رہے ہیں اپنے نظامت کے آنسوں پا رہے ہیں لیکن یہ چاوی سے تعالیٰ کھلی نہیں رہا ہے اللہ نے فضل فرمایا تو بڑے انجانِ انداز کے اندر میں حضرت آدم علیہ السلام کو نباز نہیں اور میرے ابباجان پر احسان کرنے کے لیے رب العالمین نے کہا کہ اے آدم اب ہم تم پر فضل کرتے ہیں کس بات کا اس لیے کہ آپ کی نسل میں حقوق نے محبوب کو لانا ہے جو توبہ قبولی بھی معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس لیے کہ آپ کی آل میں کہاں کے مالے میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ کرنا تھا تو خدا کا رحم متوجہ ہوا اور یہ فرمایا کہ اے آدم اس طرف میں متوجہ ہو کہ جس وقت میں تمہارے جسم میں ہم نے رو ڈالی تو ارشلائی پر تم نے ایک نظر اٹھائی تھی اور عظمت کے ساتھ پر تم نے اپنے اگھوٹوں کو اپنے آنکھوں پر پیرا تھا محمد رسول اللہ کہہ کر کیا دیکھا تھا اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی خوشی لوڑ دئی ایسا محسوس ہوا کہ ماسٹر کی مل گئی ہے سمجھ آیا ماسٹر کی آج عمد کے پاس میں ماسٹر کی نہیں ہے ماسٹر کی چھپی رہتی ہے اہلِ علیہ اور اولادِ علیہ کے پاس ماسٹر کی رہتی ہے پیرانِ کامی کے پاس میں ماسٹر کی رہتی ہے اہلِ طریقت کے پاس میں ماسٹر کی رکھی رہتی ہے تو جہاں کے مالی کی جوکر پر اس کے بغیر کہیں نہیں مل سکتی باقی چابیاں مل جائے گی لیکن وہ کھلنے والا نہیں جہاں پر ماسٹر کی کا لاکھ ہے اس کو تو ماسٹر کی ہی کھولے گی میرے بھائی اور میرے دوست وحضرت آدم علیہ السلام کو فوراً جیسے ہی دیانا آیا خوشیوں سے کھڑے ہو گئے اور کہاں رونا بھی کم ہو گیا حضن و ملائنی کام ختم ہو گیا رونا بھائی کہاں خدا نے نہیں ابھی تو ماسٹر کی ملی ہے ماسٹر کی کیا ہے نالے پاک مصطفیٰ کا یاد آنا یہ ماسٹر کی ہے عمد کے لیے آج ہم بھٹکے ہوئے اپنے محبوب کے نالے پاک سے آج ہم بھٹک رہے ہیں اپنے عملوں کی خوشیوں میں اور اپنے دین کے نظاموں میں اپنے مسئلک و جماعتوں کے در میں نہیں نہیں ماسٹر کی تو نالے پاک مصطفیٰ ہے خدا کی قسم نالے پاک مصطفیٰ ہے سمجھ میں آگئی حضرت آدم علیہ السلام نے فورا کیا کہا یا اللہ میں تیری باردہ کے اندر میں کیسے بڑے بڑے جملے اور دعایں کیوں ہوگی ہے حضرت آدم علیہ السلام تین سو ورس پر کیسی دعائیں کیوں ہوگی لیکن قبول نہیں تولہ قبول نہیں ماسٹر کی نب العالمین نے دیا اور خدا ہی دیتا ہے انکلاتاہ دی منعابتا وریکن اللہ یرا کہ میرے محبوب میں اپنے الفاظِ مفہوم میں اس کر رہا ہوں آپ اس کو چاہے نہیں بلکہ ماسٹر کی تو آپ کے نالے پاک تو میں جس کو چاہوں گا ان کو عطا کروں گا اس لیے کہ کہیں تمہارے نالے پاک کی وہ نہ قدری نہ کرنے والے بنے میں اس کو پسند نہیں کرتا میں اپنی ذات کے والے کی بڑا والیوں کو برداشت کرتا ہوں لیکن میرے محبوب تم میرے محبوب ہو میں تمہاری ذات کی گستاقی اور بدعقیدی کو میں برداشت نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا اس لیے احتیاط کے لیے تم دن کو چاہو تو تم کو ماسٹر کی نہیں ملے گی بلکہ میں جس کو چاہوں گا میں ان کو عطا کروں گا راہِ طریقہ آلِ علی اور آرادِ علی کا نظام خانقاہی نظام غوث و خاجہ کا نظام مولا علی اور پنجتن کا نظام یہ ہمارے عملوں کے ذریعے سے ہم کو نہیں ملے گا بلکہ رب کے فضل سے ملے گا حاضر من فضلی ربی یہ خدا کے رب کا رب کا فضل ہوا کرتا ہے آدم علی اور سلام تو جیسے ہی اللہ تعالی نے یہ جی دے دی پاسٹر کی دے دی فورم رب کی بارگاہ میں کہا کیا فرمایا اچھا آگے راستے پر آدم یا اللہ تیری بارگاہ کے ادھر میں اپنے قصور کی اور اپنے جوک کی میں معافی مانتا ہوں تیرے محبوب کے نعرے پاک کے صدق میں کہ جس نے جس کو تُو نے اپنا محبوب بنایا میں ان کے توسر مشکان مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں امت کو دو یہ ماسٹر کی نعرے پاک مصطفیٰ اور عصبت مصطفیٰ تازر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصبت کی میرار امت کو دو خیانت مت کرو ورنہ قیامت کے میدان میں ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے تمہاری تحریک ہے تمہاری جماعت ہے تمہاری پیری مریدی تم کو بچا نہیں سکتی محبوب کے معاملے میں خدا کسی کی ریاض نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا وہ محبوب کا محبوب جو ہوگا اسی کو خدا اپنا محبوب بنائے گا میرے بھائی اور میرے دوستوں حضرت عادم علیہ السلام نے کہا جب ماسٹر کی مل گئی تو بڑی بھوٹنی اور خوشی کے اندر میں کیا کہا یا اللہ میں دوست واضحی مانتا ہوں تیرے محبوب کے واسطے وسیلے سے یہ ہے محبوب کی جو آدم علیہ السلام کی تعبہ قول ہونے کے لئے بھی حدیث کی بات اس کر رہا ہوں میں اب جب مل گئی تو رب العالمین نے تم کو مجھے بتانے کے لئے پوچھا کہ آئے آدم صدایا تو رب بتایا تو رب ہی نہ پہلے تو نصر پھنچیے مردے دیشواز سے ہم ادھر تھے اب یہ اولیہ اولیہ خان قام کا تو رب نے تو ادھر پھیجا قدم کیا اگلا گیرہ پھنچنا ہوشار ہونا چاہیے کہ نہیں ہوشاریے سمجھ گاری بات میرے بھائی اور میرے دوستوں بیمار تھے ڈاپٹر کے پاس میں علاج لیکن اس ڈاپٹر کے پاس میں دیکھا کہ صرفیز سے مطلب ہے اس کو اور وہ اپنا پیشن کی غذا بنایا ہوا ہے لیکن بڑے تجربے کے بعد میں کہا کہ نہیں ڈاپٹر بدلنا چاہیے تو جہاں پر گئے تو انسان ڈاپٹر کے پاس پہنچے وہاں علاج ہوا اب کہہے کہ وہ ڈاپٹر نہیں اب اس ڈاپٹر کے پاس میں اس لیے میں تجربے کار ہوں تو مریض کا کام کیا ہے پھونتی سے ڈاپٹر کو بدل ورنہ یہ کہے کہ تم ہی تو ڈاپٹر پاس بھیجتے ہیں مر وہاں پر مجھے کیا کرنا ہے بات تو یہی ہے نا ہم کو صدا کر کی میرے بھائیوں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت آدم علیہ السلام سبب العالمین نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کہ تم نے ماسٹر کی تم کو کیسے مل گئے رکھوں لگا دیا تو مجھے کھلنا ہی ہے مجھے تو معاف کرنا ہی ہے اور میری بخشش تو تمہیں عطا ہونی ہی ہے بتاؤ اے آدم پھر بھی نہیں آدم کو نہیں بتایا رب العالمین نے تم کو مجھ کو اور ہم بھائیوں کو بتایا پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو یہ ماسٹر کی کیسے ملی کہ میرے محبوب کا تم نے توسن اور وسیلہ دے دیا چھپاتے ہیں نا یہ ماسٹر کی اور مزید کے مبروں سے وسیلہ نکو توسن نکو راست ڈیریکٹ جب پورے ڈیریکٹ بولنے والے آج تک بھی اپنا ایک ولی بتا دے کوئی ملے رہا جاں ایک ولی جیسے میرے غوث و خاجہ ہے جیسے سابیل پاک ہے جیسے راجل شاہ ولی ہے پوری یہاں سے مہادر کی پنرہ سو تاریخ کے اندر میں جو ڈیریکٹ ہے ڈیریکٹ کے دارے دار ہے نا ایک تو بھی ایسے کامل میرے آقا اور آولیوں کی طرح سے ایک ولی کو اپنی پوری تاریخ میں بتا دے بتا سکیں گے جی کوئی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا صفحہ کروائے گا اللہ تعالیٰ یہ بخاری مسلم اور نسائی کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کی کتابوں مل جائے گی فضال عامات میں یہ حدیث موجود ہے دیکھنی تھی ہے یا اللہ جس وقت میں دونے میرے جسم میں روح ڈالی تھی اس وقت میں میں نے آنکھ کھولی تو عرش الہی کے اوپر میں نے لکھا و دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں اپنی وجہ سے تیری حکمت تھی کہ میں ہی جان نہیں سکا تاکہ آگے انسانیت کو نمورہ دینا تھا جتے اعلیٰ حضرت آدم علیہ وسلم کو نمورہ بنانا تھا اس وقت میں میں نے سمجھ لیا کہ تیرا معاملہ تیری ماسٹر کی تو تیرے محبوب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے بھول جاؤ پیر کو بھول جاؤ مسلکوں کو بھول جاؤ جماعتوں کو بھول جاؤ اپنے نوازوں کو بھول جاؤ اپنے حبادت کو اور بھول جاؤ اپنے حلم کو فرنہ نہیں بھولو گے لیکن میں جہنم میں لے جائے گا یاد کرو دنالے پاکہ مصطفیٰ کو یاد کرو جیسے حضرت آدم علیہ وسلم نے یاد کیا تھا خانقہ محمدی کا محصد خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی اور محصد نہیں ہے میرے بھائی اور میرے دوستوں حضرت آدم علیہ وسلم نے کہا کہ اسی محنے میں سمجھ لیا کہ ماسٹر کی تو بولا تیری آہ تیری میں کہوں گا تیری کس کی رب کی رب کی طرف سے مخلوق اور خلق کے لیے ماسٹر کی دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات ہے بوسیبہ نے سمجھ لیا تھا تو کہا کہ اچھا میرے محبوب کے وسیلے سے ماسٹر کی اب لگ گیا سارے دان تو موجود تھے چاہیوں میں لیکن موہوں نہیں رازی ہو رہا تھا رب اور نہیں خوش ہو رہا تھا لیکن جب میرے آقا تو جہاں کے مالک کا وسیلہ کس نے دیا ارے انبیاؤں کے جند عالی اور ایک پیغمبر ایک نبی کو نجاب کے لیے میرے آقا کے وسیلے کی ضرورت پڑی تو پدرگی صدیقہ یا ظالم کہہ کہ وسیلے کی ضرورت نہیں تو اس سے زیادہ برباد عقیدہ اور کونسا ہونا اللہ مجھ کو اپنے محبوب کے وسیلے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو جہاں ہم آپ کے مالک کی حضورت عطا فرمائیں یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم ساری امت کو عطا فرماتی تھی ہے رب العالمی نے کہا کہ اے آدم اب آپ کی دعا اور آپ کی توبہ ہمارے پاس میں قابل قبول ہے عزت کا لباس بھیج دیا گیا اے نامر پاکے مصطفیٰ کی طرف میں آؤ مسلمانوں اے مسلمانوں کی حکومتوں اے سعودیہ اے ایران اے ایران اور ونساق مسلم مملکتوں کے سربانہ سے ہمارا تقاضہ ہے بڑے بڑے مداری سے علماء اور مفتیانی اکرام سے اس بات کا تقاضہ ہے چاوی تمہارے پاس مگر کھل نہیں رہی ہے تو آؤ نالے پاکے مصطفیٰ میں چاوی کھل جائے گی رب تم سے ناسی ہو جائے گا اور تمہاری توبہ کو رب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا ورنہ ایک نہیں ہزاروں شب بران تالہ کھلے گا نہیں اور تالہ کھلنے کے لئے تو ماسٹر چاوی لینا پڑے گا اور مالک سے لینا پڑتا ہے ساری چاویاں پروسیوں کو دے دے گا بیٹے کو دے دے گا بیٹیوں کو دامادوں کو دے دے گا لیکن ماسٹر چی کہاں رکھے گا جی ماسٹر کی کہاں رکھے گا اپنے پاس میں رکھے گا چاویاں تو ہے لیکن ماسٹر کی تو آل علی اور آلی کے پاس ہے میں اپنی امت کو علی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں ماسٹر کی تو مولا علی کے پاس سے ملے گی سمجھ گاری بات میرے دوستوں میرے بھائیوں جب یہ ہوا تو حضرت عادم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی قبول تو تھی نبی کی توبہ قبول نہیں نبی سے گناہ ہوتا نہیں وہ تو امت کے نمونے کے لیے ہے چھوک کرواتا ہے ایک عالمین امت کی عدرت کے لیے اور انبیاء بھی خود برداشت کرتے ہیں اس کو اب جب ہو گیا تو خدا نے عزت کر لباس پہنا دیا پھر ذرا دھون میں آئے ذرا ہوش میں آئے تو تنہائی میکسوس ہوئی تو بیگم یاد آئے کہ وہاں تو تھے نا تھی مڑی ماں کون تھے حضرت حوال علیہ السلام اب انہوں بھی یاد آئے جب تک روڑے تھے سنوے میں تھے کچھ یاد نہیں آنا تھا اور جب سنوہ قرم ہوا خدا کا رحم آگیا تو پھر ہوش آیا تو سب کچھ یاد آئے گا آئے مسلمانوں نامر پاکِ مصطفیٰ کی جابی کو آج کی رات میں حاصل کر لو اگر آ جائے گی تو تمہاری عزت کہیں نہیں جائے گی تمہاری عزت تمہارے پہر میں حق کرے گی پانتو ملعارونا وین کنت مومنین قرآن و مجید کا اعلان ہے پانتو ملعارونا وین کنت مومنین کہ سربلندی اور کامیابیاں تمہارے دی خدم میں آ کر پڑے گی بشن دے کہ ماسٹر کی اگر مل جائے تو اب آجا ملعارونا و سلام کو حکم دیا اللہ تبارہ بطارہ نے کہ مل گئی ہے ماں جی ماسٹر کی مل گئی ہے ٹھیک ہے پھر سے ہم تم کو اپنا نبی بنا دیتے ہیں اور پھر سے تم کو جتنتی بنا دیتے ہیں اور پھر سے تمہاری بڑیہ کو واپس کر دیتے ہیں اممہ جانے بول سکتے ہیں نا جی امم ہوا جان کون ہے ہماری اممہ ہماری نہیں چھوڑے چماروں کو بھی بنی اور دھروں کیلئے اممہ ہے وہ اس لیے قدر کرو کہ انسان کی نفرت مت کرو اس لیے کہ جنتی عورت کی اولاد ہے ساری انسانیت نفرت رہی کرنا کسی کی کسی قوم کے بلیان پر سمجھ میں آئی بات یہ قام قام محمدی کا پیغام ہے حضرت حویٰ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں اب جاؤ کا حمر حضرت حوام آئی کو رکھا ہے مکہ مکرمہ میں اس وقت میں بھوکا مقام تھا وہ اور بڑے میاں کو رکھا ہندوستان کے در میں کہا جہاں خاجہ خاجگان ہیں جہاں دمہم ہیں جہاں مسجد عرمان مصطفیٰ ہے جہاں خانقائر محمدی ہے اس ہندوستان نے حضرت عادم علیہ وسلم کو رکھا اب یا سنای تو کہا کہ نظرہ چل کر جاؤ چل کر جاؤ اس میں بھی حکمت یہ ہے حضرت عادم علیہ وسلم چلتے ہوئے گئے اور حضرت حبہ علیہ وسلم چلتے ہوئے گئے تو جنگل ہے اور خون خان جانور ہے راستوں کے اندھیرے ہیں کہا کہ فکر مند کرو ماسٹر کی سے تعلق کھل چکا ہے ماسٹر کی سے تعلق کھل چکا ہے راہ کا اندھیرہ اور کس طرف سے جانور کس طرف سے بھیڑیا اور اس وقت پہ کیا تھا آتا ہوگا اندوستان کے جھاڑے اور جنگل کا اے آدم فکر نہیں کرنا اس لئے کہ ہم نے تمہیں ماسٹر کیا تھا فرما دی اور ماسٹر کی دینے کے بعد میں وہ بیٹری دیا حضرت عادم علیہ وسلم کو ارے اس بیٹری کو حاصل کرنے کا نام تو کانکا ہے وہ محمدی ہے اس بیٹری کے سروشنی اور چارجن کو حاصل کرنے کا نام ہی تو پیدوست روک ہے پیری مریدی ہے خدا کی قسم وہ نہیں ہے تو پھر کھیل و نواشاں دکان داری ہے حضرت عادم علیہ وسلم کو بیٹری دیا کہ اندھیروں میں جاتو کوئی ذکر کی بات نہیں چنانچہ حضرت عادم علیہ وسلم پیدل سفر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پیدل سفر کر رہے ہیں راب کا دھیرہ ہو جاتا اور چھاڑی اور چندل کے اندر میں خون خان درخ اور بالکل گھڑاتوں پر نیرہ کے آگے نظر نہ آئے تو حضرت عادم علیہ وسلم اس وقت میں ماسٹر کی کو استعمال کرتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یا محمد صل اللہ علیہ وسلم یا محمد چھوڑ گیا چھوڑ گیا خدا کی قسم اس کو حاصل کرو جیسے ہی حضرت عادم علیہ وسلم کے زبانہ مبارک سے صل اللہ علیہ وسلم یا محمد نے کرتا وہ پہشانی مبارک پر نور مصطفیٰ جو ہدا تھا وہ روشنی کی صورت میں لائٹوں کی صورت میں پورے جنگروں کے در میں روشنی پھیل جاتی ہے کیلو تماشا ہے نعمِ مصطفیٰ اسوِ مصطفیٰ خدا کی قسم نورِ خدا ہے عرش کا نور ہے عرش کا نور ہے عرش کا نور ہے نورِ خدا نورِ مصطفیٰ نورِ مصطفیٰ نورِ خدا نورِ مصطفیٰ نورِ خدا سبجھ میں آرہی یہ بات ہے کیا ہوتا تھا جیسے عصم اللہ علیہ وسلم یا محمد کہتے ہیں وہ روشنی کے نکل جاتی ہے وہ اور سنتے ہوگے بیانات ہیں لیکن آج یہ بھی سن لو تھوڑا بھگت لو تاکہ سمجھ میں آنا تو زندگی کا روح صحیح کرنا آسان ہو جائے گا اپنا نہیں اپنے نصروں کے روح کو صحیح کرنے کی فکر آ جائے گی انچان اللہ اور پھر قیامت تک کیلئے ایک نظام رب العالمین میرے خادے خاجگان نے خانقہ محمدی کی صورت میں ساتھا کر دیا ہے کہ اگر چلنے میں مشکل بھی ہو تو نظام کے ساتھ میں جھوڑ جاؤ تو پھر ساتھا نظام آسان ہو جائے گا اور پھنچہ میں پاک کی نگاہ کرم کے صدقے میں نعرد پاک ہے مصطفیٰ کی خیرات تو خدا کی قسم مل ہی جائے گی مل ہی جائے گی تم کو کیا تمہاری نصروں کو بھی ملے گی انشاءاللہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رات کا دھیرہ زیادہ ہو جاتا دن میں تو جب ناستے پر چلتے رہتے حضرت آدم علیہ السلام باوہ کا تذکرہ ہونا نا جی باوہ کو بھول گیا تو پھٹا نا فرمان ہے نا سب کو بھولا دیئے نا اب کو نیاد رہا اپنا پیر اپنا عالیم اپنا امام اپنا مولانا اپنی جماعت کا وانی اپنا مفسر یہی یاد رہے گا واقعی سے بھولا دیئے اصل تو یاد رکھنے کی ذاتیں تو ہو ہیں انبیاء کی سوالاک ربی ہے اور سوالاک صحابہ ہے تاوئین ہیں تب تاوئین ہیں ہو یا عزام ہیں خدا کی قسم یاد رکھنے کی ذاتیں تو ہو ہیں ان کو یاد کرو تو نور ملے گا نتیہ یہ ہے کہ دن کے اندر میں تو جب جاتے تھے تو جدر قدر سوم سام میدان کلیر ہوتا تھا کرونا کے زمانے میں تھا کے نہیں تھا کے نہیں تھا کتے بھی حیرت کر رہے تھے کہ ہم در آکے بھگا دیئے انسانوں کو ہمارے راج ہے چند دن ان کے بھی حکومت چلی گی نہیں چلی کیسے پانک پر ساتھ کے سوتے تھے ایوی نیشنل سیون پہ ہوجی نشید پہ سوٹے دے گی نہیں اللہ نے ہم کو بھی دیا موقع بڑی اگمہت کر رہا تھا ہمیں اسے روڑا بنا رہے ہمیں اسے لیٹا لگا رہے چلو ہٹل سب دینا ہے ہم کو اپنے موقع اچھا پھر ان کتوں کو گھدوں کو جنوروں کو سفروں کو کارڑا نہیں ہوا تھے بیماری نہیں بیماری تو ہر انسان کو ہر زیر اوپر اثر انداز ہو رہا نا وہ تو خدا کا ایک نظام تھا یہ فیرون کہا تھا آپ نے آپ کو ہماری حکمت ہمارا موقع ہماری زمین تو ذرا ہٹا دیا روش ملانے کے لیے کہ ایسا ہٹایا ایسا ہٹایا ایسا ہٹایا کہ ذرا اولوں کی باغی بننے تھے انسان آتے آنوں پر پڑے تھے اب جلتا تھے اتنا باغی مند برا چلو پھر چھپا دیا پھر انسانوں کو لا دیا پھر رب توارا اب کرونا کو جا کے دروں نہ بنا دیا پھر بھی نہیں سم لے پھر بھی نہیں سم لے تو پھر حدیث پاک میں آتا کہ آسمانوں سے خدا پاک آنکھ کی بارش کورے گا پتھروں کے برسائے گا انسان اگر نہیں سم لے گا تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے میری اور پوری انسان ان کی حفاظت فرمائے ہمسر کی حفاظت فرمائے رہاں تمہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنگلوں میں جاتے ہیں تو اس روشنی کی نرمی اور نورانیت ایک پہ ایک آکے ہم پہ نہیں گرتے قدم دوسری دنے وہ پاہوں میں ہٹا کے گراتے نہیں تھے کبری کھر لیں بلکہ طریقہ ہے یہ یہ انبیاء کا نیک نظاموں کا خدا کے رب کے نظاموں کا نیک بندوں کا طریقہ ہے لیکن بچھا دیں نیک نظاموں کی حازمہ جن کا خراب ہے حازمہ جن کا خراب ہے حازمہ جن کا خراب ہے بڑی حمد کر کے کوئی قدو کی کھیر پلا دو دوسری دن میں وہ پلن سے نہیں اٹھا ہوئے وہیں چھپورا بدوجبت بو قدو کی کھیر خوشبو دار تھی خوشبو حضر کہا ہوتی اس کو تو نیک لوگوں کی نظاموں کا یہ ہے تو ارے اتنی خدم اسی کیوں کرتے جی ہوتا نہیں لگا گے کیوں کھڑے دے جی اور اتنا کیوں کرتے جی تو یہ بات تو اس منتے صحیح جب یہ بول کے ترغیم دی جا رہی ہو کہ یہ پر بولا کسی نے اب وہ ایک ویڈیو وایر تھا ہمارے کلڑے کے بھی اپاس پوریتین بچارے کھڑے ہوگا اس طرح سے اس نقبال کے لئے بھول اڑھالے اس کے اوپر مرور پیدا ہو گیا پوری دنیا میں کیوں ہمارا کیوں کو ہیں معاملہ میرا ہے میں جا رہا ہوں اور تم کو درد کیوں او جی بیٹ میرا درد میرا وہ ہونا نا دائے کو بیکا درد پیسے کمانے کا درد ہے اس کو تو بہت درد ہوتا دیکھو اس کے کھایا رہتے وہ دائے آگے مر جائیں گی دیکھو نہیں کئی وہ مرتی درد جس کا ہے اس کو ہنانا مگر ان کو ارے یہ شرک ہو رہا گتے ہیں وہ قدر بوسی ہو رہے تیرے پیٹ مدر کیوں کی درگو کوئی بھی نہیں کرتا درگو کرنا جائز نہیں غیر مرید کو تو ہم کرنے بھی نہیں دیتے لیکن جن کو کرنے کا حاق ہے ان کے دل کو تسکیر نہیں ہوتی تو رکیں گے کیوں ہم ہم اپنے بچوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں ہم اپنے باپ اور اپنے بچے ہونے کے حصے سے ان کو اپنا دودھ پلا ہے اس میں کہاں کا شرک ہے ہم خدا سمجھ رہے ہیں وہ خدا سمجھ کر اگر کر رہا ہے تو یہ شرک ہے تو سمجھ کر مشریف بن رہا ہے تو خیر جانے دیجئے کہ یہ یہ طریقہ ہے یہ حضرت عالی علیہ السلام کا وہ کلانیفیکشن بھی ہو جائے گا جو بولے گے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل ماہور ملے گا فریزر کا ماہور آئسکریم باقی رہ گا لہٰذا آئسکریم کو تو کھولانا ہے کی ضرورت سے بھی کھولانے کی چکر والے تاکہ پھر اپنی فیمپیاں چلتے رہے آئسکریم کھولانے رہے اب ان کا تو انٹینشن وہی یہ ہوگا سب اچھا ہے اچھا ماں ذکر نہیں کی ماں نماز نہیں کی ماں قرآن کی تلاوت نہیں کی ماں روزے نہیں کی والا ہے عرصہ وہ نام مگر وہ تو تیرے کو وہ کیا کرنا ہے تیرے کو وہ کیا کرنا ہے تو یہ کرو گئے تو نہیں وہ رہے نام باقی سب ننے نو فیصر اچھا ہے تو پھر اس کو کیوں نظر اتاس کر رہا ہے تو نہیں نہیں درہا وچ تو وچ تو بات ہے نام پھر بات وہی ہے اب حضرت آدم علیہ السلام جب جاتے رہتے تو پورے جانور آکے یہاں سے وہاں تک لائن لگا لیتے اور لائن لگاتے رہے احادیث میں یہ محید دین ابن عربی رحمت اللہ نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہے بے دلیل کے نہیں بولتے ہیں ہم اس کرسی پر بیٹھتا ہے کانکا کا ممبر یہ لوگوں کو بل پر کی سنانے کا ممبر نہیں ہے اس لئے نہیں ہے یہاں پر کوئی دکان چنانا نہیں ہے وہ جانور کھڑے رہتے اور احترام کے ساتھ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سامنے آتے تو اپنا سر چھکا دیتے تھے کیا کرتے تھے جانور و قدم مرسی کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھا کرتے تھے عبداللہ شاہ صاحب مہدیس سے دکان محمد اللہ علیہ نے اس نیوار کو نقل کیا ہے رکھتے ہوئے چلے جاتے تھے دھکلتے نہیں ہیں اس نے کو مارتے نہیں اور کیوں کہ وہ روشتی جو نور مصطفی کی تھی اس کو حاصل کرتے اس کو دیکھ کر سارے جنور ان کے پاس سناتے تھے اور آج تک عبداللہ شاہ صاحب محمد اللہ علیہ نے ایک روایت حیرنوں کے اندر میں ایک حیرن ہے کہ جس کے بیٹھ میں مشک بنتا ہے سری لکہ کی علاقے میں زیادہ ہے کشمیر کی علاقے میں زیادہ ہے وہ حیرن کی نسل مشک بانی حیرن ہوتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جندلوں میں خوشبو مہکتی ہے مشکی مہکتی ہے تو کیا ہوا کہ ویسے حیرن کھڑے ہوگئے تھے قدم کو سیدھرے تو ان کے پیٹ پر حضرت آدم علیہ السلام نبی دینہ کی ہاتھ رکھ دیئے میں اپنی تعلیل نہیں دی رہا ہوں حق سنا رہا ہوں میں اس لئے کوئی غیر ملید اگر قدم بسیر طرح میں کرنے نہیں دیتا ہوں وہ تو میرے بچوں کا حق ہے میں دوسروں کو کیوں دوں اب ایک ہرن کا یہ قافلہ تو آیا تھا جس کے پیٹ پر ہاتھ رکھیں اب انہوں قدم بسیر کر کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ لے کر ارے بابا جو چھکا نہیں جاتا اس کو دیا بھی تو نہیں جاتا نا کچھ سال 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 اچھا سال سال جواب بھی دینا جان پی آتا اس کے وجہ ہے خوئی آدمی السلام علیکم ورحمت اللہ مسافہ دیکھیا جو چھک گیا تو آپ کا بھی ہاتھ اپنی ماں سے پانک کر لو نا اپنے پوڑے باپ سے پانک کر لو کامہ نکالنا ہے باپ سے تو نا بڑا گھنڈا بڑا چللہ ہوگا نا بخال السلام علیکم بابا بلکہ جاتا تھا نا آپ ذرا غصے تھے السلام علیکم بلکہ ذرا پہ پہ آن کیوں رہے بیٹا کیا بات ہے وہ ذرا دس ہزار اکا کر میں ارے تو میرا بیٹا ہے نا کیا بات ہے اسی ارے وہ اس سے پھول گیا پھول جاتا نا یہ چھکنے پر ملتا ہے نا جب باپ کے سامنے چھکنے پر ملتا ہے باپ سے تو اللہ ورحالوں کے رضا میں چھکے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے اکڑنے والا تو الٹا گرتا ہے اکڑنے والا الٹا گرتا ہے کہ وہ بھی اپنے کو پیر سمجھتا ہے وہ بھی اپنے کو عالم سمجھتا ہے وہ بھی میں تحجد گزار ہوں اور میں نمازیوں ہوں میں روزانہ تین پارے خوراک کی ترابت کرتا ہوں وہ اکڑتا ہے تو پیٹا کھاتا ہے الٹا گرتا ہے وہ اب وہ ہیرن جو جھوکے تھے نا ان کے پر ہاتھ رکھیے حضرت آدم علیہ السلام تو مشک ان کے اندر پیدا ہو گیا آدم علیہ السلام کے ہاتھ مبارم کی وہ کرامت تھی موجزہ تھا اب وہ ہیرن جیسے ہی اپنی برادری میں گئے ہر ہیرن ہاں یہ کیسا ہے ارے ہمارے ساتھ میں پیدا ہمارے محلے ارے چشتیاں روائے ڈال گیا انہیں اب اس کو مل گئی ہے کوئی نسبت اب وہ مشک والا ہو گیا ہے اب تو کیوں بدوں والا ہے جو دیکھ کر جو رہا ہے تو بھی پکڑ گری نواز کی چوکھت کو تو بھی ڈھون کسی پیرے کامل کو اور تو بھی جارالین شاہ ولی کے پاس میں وہ نظریں خرم کر کے ترے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو کوئی کامل فقیر اور ولی تو جہدہ کریں گے اور کامل بھی رہدہ کریں گے تو میں مشک والا بچائے گا بدمو والا نہیں ہوگا بدمو والا نہیں ہوگا اب وہ ہیرن میں گرے لگے کہ ہماری برادری مگر یہ کیا بات آگئی ہے کہ اس میں مشک تو اس لئے چشتیاں روان بانوں کو عظمت اور تازی بانوں کو لوگاں کیسا گھور گھور کرے کہ کیسا جی کیسا جی کیوں جی کیا بات ہے جی کیا کرامت دیکھیں جی تم خانتھا میں کیا دیکھیں جی کیسا چھڑتے رہے تھے گدگولیاں کرتے رہتے نا کیا دیکھا کیا دیکھا نہیں ہمارا جبنچہ ہمارا جبھوٹا ہمارا جبان مگر وہ کیا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے نا جی کیا ہے غیب صرف کاجلہ کے کھلانے نہیں بات آمنا کے کھلانے نہیں کر رہے گی کچھ تو بھی کئی کو کر دے جائے ازر دکان چلانا تھوڑی ہے ہم کو ہم بتانا ہے آل علی اور اولاد علی کا غصو خاجہ کا نظام بتانا ہے اس کے لئے کسی میکپ کی ضرورت نہیں ہے ہم کو بدصورتوں کو میکپ کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو اس نظام کے لئے آل علی اور اولاد علی کے لئے مسید اپنی میکپ کی ضرورت نہیں ہے خان قائم عمری کے نظام کے اندر میں کوئی اور میکپوں کو ہم قبول بھی نہیں کر دے ندیجہ یہ نکلا کہ وہ ہیرانوں نے کہا حضرت پوچھا ہوں جانوروں بھی بات کر دے جی کر دے کی نہیں کر دے کر دے نہ ہوا اور جانوروں کی بات اولیاء سمجھتے بھی ہیں اب وہ کہے اچھا بڑے بڑے بات ہوں تو حضرت تو ہوں گے نا اچھا دھر میں مرمیاں پا لے دو مرمیاں لڑ لیے سگیے بھائیاں بہنا لڑ لے جامعہ انڈا دینے پہ ہی تو ہر دھر میں ہوتے نہ لڑایا مگر وہ پوٹے لڑ لے لڑ لے خون نکالے کے مر جانا نہیں تو مل لیا کے پکڑ لیتی ان کو لڑائی تھوڑی دیر اس کے بعد پھر مل کے بات کر لے نہ بھائی بھائی مل جانا چیچان آیا مل جانا پھک بھو پھک بھی ندن بھاور سانس اسرے سب مل جانا اب وہ سبق سکو مرمیوں سے پالے کی نہیں پالے جب میں تو پالا ہوں دیکھا ہوں مرمیوں اممہ انڈے پر آئی ہے ذرا تم پڑا پھوٹ گئے نہ میں بھی کمارا پانچ ہزار انہیں نہیں کمارا دوہزار انہیں کمارا دس ادار یہ پاما پھوٹ دے پڑا پھوٹ دے اور جو میٹا ہلکٹ ہے گا اس میں چھوڑے روٹے پاما کا اچھی نظر کا نہیں یا پھر اچھی زوقت اس کو نگلی ہوئی ہوتی تو انہیں اگر غنتی سے زیادہ ہی اگر اس کو تنخواں کھا گئے تو سب میں کھوٹ دے گا بڑے کو بڑا نہیں سمٹا چھوڑے کو چھوڑا نہیں سمٹا کون باپ کون چچا کون تایا کون بڑا بھائی کون اممہ کون کھارا کون پھوٹ پا ارے کون ہونے کون پیر کون مرید تو سمجھ لینا کہ چھوڑنا کا بیچارہ چوزا مگر زیادہ خوبت آگی نہ اس کو اس کی خوبت کہی کی بی کمپلس کی تو انہیں زیادہ خوبت تھا تو اگر ایسا ہوا بھی تو وہ مرنیوں سے کیا سیکھو معلوم ہیں کہ اممہ اندے کی طرف جاری ہی ہے تو بچوں میں لائے ہی ہوتی ہے اب لڑکا آگے نکلے بھی تو مرنیوں کی لڑے کنتی دوری خوب لڑھ لیتے لڑھ لیتے لڑھ لیتے اس کے بعد میں جا کے زبرہ احساس ہونا ایک کی چونچ کو ایک لگا کے ایسا کانا لگا دی کیسے کانا جی کیا بھولی کیا سپنی معافی تنافی ہو رہی وہاں پر معافی اب یہاں پر تو مہینوں تک ساروں تک وہ بھاوہ جی یہ ننند وہ بھائی یہ بہین نہیں بلکل نے خدا کی قسم تو جہاں کیا آخا دیر مالک نے فرمایا عشب ورہ کے بارے میں فرمایا کہ یوں فرمایا کہ جو آج کی رات میں اپنے دل کو کینے سے اصلاف نہ کرے معافی نہ مانگ لے اس کی مغفرد آج کی رات نہیں ہوگی اور کوئی بہت اچھے عمل والا بھی ہوگا تین دن تک اپنے مسلمان بھائی سے اگر بات نہ کرے اس حالت میں موت ہو تو یہ نمازی زکاة دینے والا حج کرنے والا کی بنیاد میں اگر تین دن میں وہ مر گیا تو سیرہ جہانہ میں جائے گا اس لیے اپنے دلوں کو ساری عمت ساری انسانیت سے اصلاف کر دو کرو گی ربنا اپنے ماباو سے اپنی ذات سے جن کو تقلیل پہنچیے معافی مانگ لو معافی چاہ لو سب سے معافی چاہ لیں گے نا اور معافی چاہنا غلطی کر کے معافی چاہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے صحیح معافی چاہنا جو اللہ کو پسند ہے آپ غلطی نہ کرے ہوں پھر بھی آپ معافی مانگ رہے ہوں من توازل اللہ ورفاللہ اللہ تبارہ وطالعہ ان کو رفت عدا کرتا ہے اس لیے ہر ایک سے معافی مانگنے کا مزاج اپنے در پیدا کرو میں انہیں چاہتے ہیں ایک سے معافی مانگنا انہیں چھوٹا نا انہیں تو یہ نا میرا احسان اس کے اوپر نا اب مجھے نہیں میں تو یہ نہیں یہ تکبر نہ کو بلکہ معافی مانگ لینا مسئلہ اپنا ہے آج کی رات میں اللہ تبارہ وطالعہ جن کے دل میں کینا ہو دوسرے کے لیے عداوت و بوس ہو ان کو اللہ تعالی آج کی رات میں معافی کرتا اس لیے غلطیاں ہو گئی ہوگی چھڑائی لگڑے چھڑڑے ہو گئے ہوں گے اور آپ اس میں کچھ ہو بھی گیا ہوگا تو آپ فون کر کر اولاد ہیں تو ماباں کو بھائی ہیں تو بھائیوں کے ساتھ میں بہنوں کے ساتھ میں جن کے ساتھ میں جو کچھ بھی اگر تلقیاں پیدا ہو گئی ہو تو اپنے دل کو صاف کر کے معافی مانگ لینا کر لے گی بڑا انشاءالکہ تو وہ مرگیوں سے نوعی برد حاصل کریں گے کی نہیں کریں وہ ہیرہ نامی ویسی تو انہوں بلتی ہے تو پھر ہم کو کیوں نہیں آ رہی وہ کاسی آتے تم کو بلت اب ان کے پاس میں بہر ان کے پاس ہے بدو اب انہوں پریشان ان کے پاس نے بدو ان کے پاس نے بھو اب انہوں یا خاجہ غریب نواز کہتے یا رسول اللہ کہتے خوشبہ ان کے مجھ سے نکلتی ہے بدبو والے کو بڑی افزاد اور یہ مجھا کچھت کر لے وہ خانقہ کے اندر بھی مہاں گئے مجھا کچھتا اب وہ بدبو والے تو مجھولیں گے اب وہ ہیرہ نوکو بھی حسن پیدا ہو گیا اور آخرین میں ذرا ہشار جو تھے نا لاغرین میں ذرا عقل والے ان کا کام ہے نا جی عقل کو رہن میں نہیں رکھنا ہے یہاں پر عقل کو استعمال کرنا ذرا بنا کے وہ ہیرہنوں کو پوچھے کہ آخرین تمہاری خوشبوں کی وجہ کیا ہے جو پوچھے کے ان کو بتائے گی نا تم زبدستی تو ہم نے ہی کہا کہ خانقہ کے نظام کو اور ششتیاں نظاموں کے ان کو ایڈورٹائیسمنٹ کی طرح گوٹ پھنانا کرو ان کے تو نہیں والے ہیں مجلسوں میں ذرا عقل کو یا رکھ باتے تو ان میں چند ہیرنوں نے آکر کہا کہ نہیں اب ان سے دوستی کرے تو صحیح راز ملتانی تو دور دور بھاگ رہے لو اپنے وہ بدبوں پر شرک رہے اب خوشبوں کو کیسا ملنا ارے انہوں بھی تو گلی گلی گھومتے تھا نا انہوں بھی خالی نماز نماز بولتے تھا نا اب غوثو خادہ کیسے ہا خوشبوں والا نظام لے گا بدبوں کو کئے کو دیکھیں گے ادھر تو سب کچھ کر رہی یہ باوجود بھی وہ چیز خوشبوں والی جو غوثو خادہ کی اور رشتے مصطفیٰ کی وہاں پر وہ چاوی نہیں تھی کچھ سی چاوی ماسٹرن کی نہیں تھی نا تو ماسٹرن کی ملنے کے بعد میں دبلی کے چاوی تو بھار دیں گے اب بھار لو چاوی تو ہمارے پاس میں ہے اب یہ ہم بالکل بے نیاز ہو جائیں گے تو نتیقہ یہ نکلا کہ انہی رنہوں نے آگر کہا نہیں اب کم پر میں اس کریں گے چلو وہ کیا بات ہے آگر تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی میری بہن بات یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے نبی تھے آدم علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے اور وہ جا رہے تھے کہاں اور مکہ مغرامہ کی طرف ہمیں عرفہ کی طرف میں اور وہ نبی تھے ہم کی تعظیم میں ہم نے جا کر ان کی قدم بوسی کیا کی ہاں اپنی آنکھوں کو آدم علیہ السلام کے قدموں پر ادھر دیا پریشانی تو نہیں ہوں گی نا اس پریشانی کو ختم کرو رکھنا نہیں ہے اگر نہ سمجھ کر رکھ رہے ہو تو شرک ہو جائے گا رکھنا نہیں ہے لیکن جب حقیقت سے واقعی ہو جائے تو رکھے وغیر چارکال بھی نہیں ہے پھر آدھے آدھے رہے آدھے آدھے رہے بات سمجھنے کے لیے امر گردی پسار بات سمجھنے کے لیے امر گردی پسار نہیں مگر دیروں اٹھا کہ میں نے بچوں کو سمجھنے آجائے برا تو نہیں ماننے دینا بھائی برا تو نہیں ماننے دینا مجھے معاف کر دینا صحیح بلو دیسی ریجنٹی نے اتمنان سے مردانا کمار ہاتھ پر اچھے رکھا تو سکون سے بیٹھ کے فارغ ہو کے اچھا مضوع کرتا اور وہ ہی سٹینلنگ کو سرے دو ویسٹن کدر کدر لے جاتے گی میں کیا تو بے خوف ہوں گی آہ پوچھ رہا ہوں کس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں معلوم میں بھی عثمانیہ ایلیرس سنگی کا فازل ہوں آہ بے خوف نہیں ہوں ویسٹن میں بیٹھو تو بلد دل سے مطمئن ہوتے گی کیوں یوں بیٹھ کے یوں چھپنا پڑتا مطمئن ہی شریع ہوتا مجبوری ہے نہ وہ نہیں مطمئن نہیں ہوسکتا کیوں مطمئن ہی ہوتا دل جہاں پر جھکنا ہے تو سر کا کیا مقام ہے کیوں عجل شاہ علی کی در پر تو وہ سر نہیں چھکے گا عجل شاہ علی کے در پر چھکنے میں آریش نہیں کیونکہ دل چھکا ہوتا ہے نہ چھکنے کو لے شرک نہیں بولے جس کو ڈر ہے بیٹا ویسٹرن والا ہے وہ جہاں نور دکھا وہاں پر کوئی بات نہیں نور یار نظر آ جائے عشقہ تو وہی پر سجدے گاں بنا دوں اسے دوستو جب ہیرنوں نے کہا تو کہا کہ پھر اب کوئی راستہ ہم کو بھی تو راستہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہم واپس بھی آئیں گے تو اب وہ ہیرنوں کی برادری نے اس انتظار کے در میں رہے کیا رہے انتظار کے در میں رہے کہ واپس آئیں گے تو ہم دیکھا دیکھی ماں پر حضرت آدم علیہ السلام کا دست کرامت اپنے پیر پر رکھیں گے اور ان کی نیت کیا تھی تعظیم نبی کے لیے نہیں چھکے تھے بلکہ خوشبو لینے کے لیے چھکنے کا ارادہ کر کے انتظار کرے سالہ سال خانقاہوں میں بھی دنیا کے مفادات کے لیے یا پیر کی مریدی کے در میں بیسوں سام رہو لیکن مفادات اور دنیا اور اغراض نامے میں پاکے مصطفیٰ غوث و خالہ کا لظام نہ ہو تو پھر زندگی بیکار ہے ملنے کا کچھ نہیں بڑے حسانوں کے بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام آرے 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 وہ بھی مطمئنی کینڈیڈا آگے سامنے اب وہ ہیرن آکر بڑی لائن میں کھڑے ہو گئے بڑے احتمام سے اور جن کے در میں خوشبو تھی انہوں بے فکر اپنی جگہ کیونکہ ان کا غرص رینگ کی غرص تھی آدم علیہ السلام آ بھی گئے اب آئے تو اچھل اچھل کے استغبار کر رہے اچھل اچھل کے آدم علیہ السلام آرے یہ کیا چکر ہوئی یہ کیا چکر ہے دیکھا دیکھیں بہت اچھل ہے پہلے کے ہیرنہ تو اچھلے نہیں آکے خاموش اب یہ اچھے اچھک کے لوگوں کو ڈھکل ڈھکل کہتے ہیں ختم کوسی کی چکر میں ہے سمجھ مارا ہے کی نہیں حضرت آدم آج آدم علیہ السلام بچھا کے اپنے سمجھانے کیلئے بات ہماری ساری انہیں کے واقعے سے سمجھ مارا ہے کی نہیں آئی نتیجہ یہ نکلا کے آئے حضرت آدم علیہ السلام گچھے گچھن کے اب وہ ختم کوسی کرنے کے بجے یوں یوں کر رہے ہوں آپ کیا بولے تم آدم علیہ السلام بلنا تھا لدیاتہ مخلوقات تھی تو بولے کہ ہاتھ کئی کو خرشبو چستے عرمال کئی کو لوگوں کو بے خوب بنالے کئی کو دنیا کے کامہ بنالے اس کے واسے نہیں تو گاڑی میں نہیں تو گھر میں نہیں تو کونوانے میں نہیں تو کئی تو بھی بھول گیا کچھ تبی ہو گیا نہ کئی پائنٹ بھولتا نہ ٹوپی گھولتا نہ بچھٹ گھولتا نہ سل گھولتا اور گھولتا نہیں گھولتا تو وہ چشتے عرمال کچھ گھولتا وہ تو وہ اپنی پہچان دینا ہے تو اچھے کچھ کے وہ ہیرن جن کا مفاد تھا انہوں یوں کرے اور جن کا مفاد نہیں تازی میں نبی بھی تھا وہ لوگ یوں نہیں کرے یوں گئے نیچے تو نیچے جانے والے پاتے ہیں اور اوپر دیکھنے والے ہم میں بنا بری یہ وہ کھوتے ہیں محنتیں ساری کھولی آدم علیہ السلام نے مغلوب کی ریایت میں ہاتھ بھی ان پر لگ دیا ہاتھ بھی لگ دیا دل سے ہو تو پیر کا فیض ملے گا دل سے ہو تو راجن شاہ علی کا فیض ملے گا دل سے ہو تو غریب نواز کی نظر کرم ملے گی دل سے ہو تو نارن پاک مصطفیٰ کی خیرات ملے گی پنجتن پاک کی خیرات ملے گی دل سے نہیں یہ دیکھا دیکھی ہے تو وہ تو دل کو دیکھیں گے نا یہ صندوق خالی وڑا نہ ہو تو پھر یہ اہم چیزیں ہیں راہ طریقت کی دورتیں ان کو دی جاتی ہے جن کا دل بھی واقعہ دن دل ہو آدم علیہ السلام نے بات رکھنے کے لئے ان کے بھی پیٹو پر ہاتھ رکھ لی اب پھدک پھدک کے گئے نے والے ہم پر بھی آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا مگر پھر پرٹ کے دیکھیں چلے گئے انہوں مگر خوشبو کا پتنا نہیں پھر وہی بد ہو خوشبو کا پتنا نہیں پھر وہی بد ہو ہمیں سلسلے میں داخل ہو گئے تھی مگر تمہاری نیت کیا تھی نیت دنیا تھی نا نیمو پانی کی دھکان تھی نا تو تم کو کامی لے گا وہ بنا تو لیے مرید تم کو آ تو بھی خانقہ میں تم لیکن وہ نیت نہیں تھی نا تمہاری جو اپنے دل سے اس نیتوں کو بنا کر آئے گا یہاں پر ان کو وہ خیرات ملے گی اب وہ ہیرنہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انتظام کرتے رہے کیا کہ یہ چکر کیا ہے وہ ان کو تو خوشبو ملی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس چکر میں مر پڑو میرا ہاتھی تو تمہارے لئے کافی تھا اس کی اگر قدر کر لیتے پھر کیا ہے وہ خوشبو کیسے ملی تو وہ تعظیم نبی قدر میں چھکے تھے خوشبو کے لئے نہیں تمہارا قصور یہ ہے کہ خوشبو کے لئے تم اکڑے اس لئے تم محلوم رہے سمجھ گئی بات اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق کی راہ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ماسٹر کی نالن پاک مصطفیٰ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا اور آج کی شب میں بھی آج کی شب میں بھی اللہ رب العالمین آج جو اللہ کی بارگاہ میں مانتے ہیں مانگنے والے تو ساری امت ہے ہے کی نہیں لیکن کر ریپورٹ مل جائے گی کہ کس کا مانگنا قبول ہوا اگر اپنا مانگنا خدا کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو تو کیا مانگو کیا مانگو کیا مانگو مانگنے کی چیزیں ساری مانگنے کی اس چابی کو مانگو یا رب العالمین ہمارے گناہوں کی معافی کی وہ ماسٹر چابی جو نالن پاک مصطفیٰ کی صورت میں یا اللہ ہمارے دل میں عشد مصطفیٰ دا فرما نزوت مصطفیٰ دا فرما محبت مصطفیٰ دا فرما خدا کی قسم یہ حق کی معرفت کی ماسٹر کی ہے اگر تم کو ملے گا جن کو ملا چند گلوں میں بیٹھے تو رجل شملی نے وہاں کنشن کھلایا غیر نواز نے اجمیر میں ایک سفر میں نفے لاکھ انسانوں کو ہی امانتہ کیا کیونکہ ماسٹر چابی ان کے پاس میں تھی سمجھ گئی بات اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں اس لئے آج کی رات نے میرے دوست و میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ مجھ کو مجھ کو اور آپ کو اور آج کی رات کا احتمام کرنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیں اس لئے آج کیا مانگو مانگنے کی چیز کیا ہے مانگو روسی بھی مانگو آل اور آج بھی مانگو پریشانیوں کی دھوری بھی مانگو اپنے لئے مانگو اپنے کھر والوں کے لئے مانگو اس لئے کہ دیلے والا آج میدہ لگا رہا ہے نہ مانگنا بھی جب ہوگا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرتی حسناتو وقینا زاب النار رب نے بھی چاری کو بتایا نا جی ممہ پانی لاکے بولتا ربنا آتینا فی الدنیا دنیا مانگو بولا اللہ مانگو کا مطلب فینانس سے کاروبار لے کرنا مانگو بیٹے کی شادی میں ہنڈی لینا مانگو بازوالے کی زمین ناب نہ مانگو اس کی ٹوپی اس کے ڈالنا مانگو یہ فی الدنیا ربنا آتینا فی الدنیا کتنا خوبص سے بولتا ہے دنیا مانگو اللہ بھی بولا بولے اور پھر اسے طرف کا ماشا چودے کا تسمہ بھی ٹھوٹا تو اللہ سے مانگو اچھا مانتا نا تو پھر اللہ کی اس بات کو تو پھر کتنی مطلب چودہ ٹھوٹا تو اللہ سے مانگا تو نمبک بھی ختم ہوا بنیے سے مانگتا سپر مارکٹ سے مانگتا جا کے اللہ سے کہا مانگا دور کا صلات العجب کیوں پڑے ہی تم میں نمبک مانگا رہا اللہ سے ملے گا کیسے مانگنے والا اور یہاں کیا کہتا ہے فِد دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا نہیں مانگنے والے سے اللہ نانا سوڑتا مگر کیا مانگنا ہے وہ آگے فتا فرمانا اللہ تعالی ربنا آدینا فِد دنیا دنیا میں حسنتوں غفل آقر حسنات والی زندگی حسنات والا دعا حسنات والی دعا یہ ماسٹر کی ہے نانا پاک مصطفیٰ ہے سمجھ گئے آئی بات اس لئے میرے بھائیوں اپنے زدگی کے اندر میں اپنے گناہوں کو توبہ کو معاف کروانے کا اور قبولیت کے مقام پر پہنچنے کا اور اللہ کی نگاہوں میں آنے کا اللہ کی بندگیت پہنے پر پہنچنے کا اور شبِ براد کے قبول کروانے کا واحد زدگیہ کتنی راتیں شبِ براد نہیں گزارے گی ہوتا تھا نا عدل آباد میں تو مولانا باہداللہ خان صاحب ہمانے بچپن میں دلتا یاد نہیں ہے دو تین ساروں کے دیکھئے اپنے بچپن میں لیکن شبِ براد میں راد بھر پورا نظام بڑھ کے مہلے کی مسجد میں قرے کی مسجد میں کوئی مسجد ایسی نہیں تھی یہ تو پورٹی فارم کے مرغیاں ہیں جہاں بولا مرغیاں انڈے نظر آرہے ورنہ اصل دیسی مرغیاں تو پورے قیلے میں ہر گھر کے اندر میں کھواروں میں مرغیاں رہتے تھے دیسی انڈے نلدے تھے اب یہ پورٹی فارم کے انڈے اور مرغیاں کے بعد میں اب اصلی مرغیاں اور اصلی انڈوں کو پھونڈا پڑھائے راجی اب اس لئے پھونڈوں کے کہ تم کوئی کھوارے میں خانقہ ہے محمدی نے آنا پڑھتا آنا یہاں پر تم دو نہیں دو ہزار نہیں دو لاگ بھی آؤ خانقہ کے اندر میں تمہارا نظام بنے گا انشاء اللہ کیوں کہ یہاں پر دیسی مرغیوں کے انڈوں کا نظام ہے اور دیسی انڈوں کا نظام ہے یہاں پر یہاں پناوت کا نظام یہاں پر مسلمہ جماعتوں کا نظام نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو حق ہے وہ دینے کا نظام ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظام تھا عدد آباد کے اندر میں ہم خود ایک ایک رات میں چار چار مسجدوں میں بیان کیا کرتے تھے شب مراج شب مراج میں ملاد النمی کے اندر میں اب تو ہم کو پریشانی میں آتا ہوں بھکتاپوری کی مسجد شب مراج میں تو یہاں پر نو بجے جماعت تھی تو بھولی مسجد اندھیرہ ارے یہ کیا ہوگا ماتم ہو گیا کون چلے گئے بیچارے پوری مسجد کی مسلیت چلے گئے یہ کیا دیا تم نے اس ہیلے تو قبض کا امت آ کر رکو سرطہ کرتی تھی تم مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لئے لانے کے دعوے کرنے والے یہ ایک شبوں کے در میں امت کو مسجدوں سے اترکل کر نکاح کرنے ہو شیطان نے تمہارے روح کو مور دیا تمہاری محنتوں کو مور دیا لاتے ہوں گے لیکن چار شبوں کے اندر میں تو آنے والے مسجدوں کو نماز پڑھنے سے نکاح دیتے ہیں چلدی کہ جانیاں لگا تو تارے ڈال دو اس لیے میرے بھائیو وہ نظام انشاءاللہ اس آنکہ محمدی کے در میں چلتا رہے گا خدا نے چاہا غریب نماز نے چاہا تو قیامت تک یہاں وہ نظام چلتا رہے گا تو طریقت کے نظام جہاں پر ہوتے ہیں یہ ماہور چاہے کسی جماعت اور مسجد سے چلو لیکن نعرہ پا کے مصطفیٰ تک پہنچنے کی نیت کرو یہ تو ہماری ایمان کا حق ہے ہم کون ہیں سب کچھ بعد میں میں نصرت خدا کی قسم بات میں ہوں اس سے پہلے احساس ہو کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں میں میرے آقا کا نام لینے والا ہوں جو بھی ہے کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کا امت ہی ہے اس لئے ساری امت کو محبت ہو ساری امت اپنایت پیدا کرو ساری امت آج چھلس رہی ہے ماہور کے اندر میں یہ مسلم وہ جماعت انہیں اس کو سلام کرا اس کو جواب نہیں اس کے پاس میں یہ نہیں جارا آئے آئے یہ آر یزید نے لگا دی تھی میدانِ گھر برا میں اللہ تعالیٰ مجھ کو رب کو اس آج سے محفظ فرمائیں اس لئے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا پھائی سمجھو اور ایک کو معاف کرو اپنے دل کو ہر مسلمان کے کینے سے اصناف کرو آج کی رات میں انشاءاللہ تمہاری توبہ بگر ہوگی کریں گے نا انشاءاللہ فیصلو والی رات ہے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے خدا سے فیصل یہی کراؤ کہ یا رب العالمین تو ہم کو معاف کرنے کے لیے جو تیرے پاس میں ماسٹر کی ہے جو تیرے محبوب کے نعرین پاک کے صورت میں اس کی عصبت اور تازیم کی صورت میں وہ چابی کا کوئی رب خمکور اور رب کو احطا فرما دے کریں گے نا انشاءاللہ رات میں کرنے کے عامال رات پر عبادتوں میں گزارو یہ عبادت کی رات ہے کیا ہے عبادت کی رات ہے اور عبادت کے ساتھ میں بعض عامال ہے جو میرے آقا نے امت کو کرنے کے لیے فرمائے ایک تو کل کا روزہ ہے نفیل ہے روزہ اور آج رات پر عبادت ہے اور تیس رامل جو مستحسن ملتا ہے وہ قبرستانوں کی زیارت قبرستانوں کی زیارت اب کون کی بچہ آگے نا پاس نے وہ بتایا نہیں قبرستانوں کے جانے کا ریباج یہ بد کرانا کیوں مر کے جانا زندہ نہیں جانا کی یہ کونسا فرمائے رہے پاکہ ہے اب وہ بھی چومن کی زندہ نہیں جانا کیا مر کے جانا اب اس کو بھی مردت پہنچانے کی زندہ پہنچانے تیرے کو کیا چومن لے دیکھیں جبکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ قبرستانوں کو جایا کرو وہاں جانے سے دنیا کی بے سوادی تمہارے میں تمہارا علاج ٹریپنٹ ہوتا ہے وہاں جانے سے مگر مکہ ایڈاکٹر کیا کرتے ہیں صحیح علاج کرانے سے رکھ دے نا جی وہ علاج صحیح ہو گیا تو پھر بیمارہ کم ہو جائیں گے اب ان کی ڈسپنسریں کم چلے گی تو میرے آقا نے تو فرمایا کہ قبرستانوں کو جایا کرو جانے سے تم کو کیا ہوگا کہ دنیا کی بے سوادی پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے آخرین کے اس نظار پیدا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جا کر تم اپنے مرہومین کو اہل قبرستان کو اگر ان کے پاس میں کچھ پڑھ کر عیسیٰ نے سواب کریں گے تحزیب ات تحزیب قدیس کی کتاب ہے بلکہ ابن مارچہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے یوں فرمایا تو جاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پندروی شاوان کی رات ہوتی ہے تو مرہومین کے اندر میں اعلان ہوتا ہے پندروی شاوان دیکھو مرہومین تو جانتے ہیں پندروی شاوان کو یہ بیٹے زندہ مردے اس کو بھولا دے رہے نہ کر ان کی قبروں کے اوپر کوئی اپنی ماں کی کوئی اپنے باب کی کوئی اپنے دشتدار کی اپنے کوئی استاد کی اپنے شاکر کی کوئی محلے والے کی کوئی رشتدار کی کوئی پروسی کی کوئی قبرستان باروں کی اب یہ زندوں کے دشمنیاں تو کر رہے کر وگر مردوں کی بھی دشمنیاں کر رہے لوگا بچارے اللہ ان کو طوبہ کے توفیق دے اب زندوں سے نہیں پریشانی مسجدوں کا یہ نہیں ہونا مسجدوں پر چلو زندوں کا اب مردوں سے بھی کیا دشمنی ان کو جاؤ جا کے پڑھیں گا نا وہاں کور مردہ کے ٹھوکتے دے رکھوں بیٹا یہ ہمارے پاس آنے سے روکنے والا تھا شک ہوتا تھا آہ جا ماں تیار ہو جو دیکھانے کے وصلے ماں پر جب کے دو جہاں کے مانے کے اندر فرما کے جایا کرو اس سے تمہارے دن میں سخابت سختی ختم ہوگی اور موت کی یاد تازہ ہوگی تم جانے سے تم کو فائدہ ہوگا حکوم فرمایاں گے آپ نے اور پندر وی شاہدان کے بارے میں تو فرما کہ تمہارے مرحومی تمہارے سواب کے ایسے مہتاج اور متمنی رہتے ہیں جیسے پانی میں ٹھوپا ہوا دنگے کے ساہے کا مہتاج رہتا ہے امید لگا ہوئے کتنا بدنصیب بچہ ہے وہ جس کے بچے کو دین دین کے نام پر اس کی ماں کے قبر پر جانے سے روگ دے کتنا بدنصیب اولاد ہے وہ بدخلقہ بدتمیز کہ اس کو دین کا نام کا سبق سنا کر اس کے باپ کی قبر پر جانے سے اس کو روگ دے یہ دین ہے یہ مرحومی کا حق انا کر رہے ہیں اس ظالم قبرستانوں سے روگ رہے ہیں اپنے آباجدات کے قبروں پر جانے سے روگ رہے ہیں اور اس کا حیلہ بنا کر جنہوں نے ایمان تمہیں دیا تمہارے باپ دانا کو کلنا پڑھایا راجل شاہ علی کے حسطانے پر جانے سے روگ رہے ہیں ہو تم چاہتے کیا ہو اس زمانے کے درے ہو یزید کے تو اس زمانے کے یہی حجید ہے تھس سے کانٹا یہ یزیدیوں کا مزاج ہے اللہ تعالیٰ پھوری امت کو اپنے کرم سے توفیق ادا فرمائیں حدیث کی بات اس کر رہا ہوں اور ایک حدیث پاک نے یہ بات فرمائی کہ مرحومین اپنے زندوں کے ایسارے سباب کے ایسے منتظر رہتے ہیں جیسے بھوکے کھانے کے منتظر رہتے ہیں اس کے دو جہاں کے مالی کے حدیث کا ارشاد فرمائ رہا ہوں کسی کا قول نہیں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے ہواہ میرے پاس موجود ہے کہیں بھی میں جائے گا آپ کو ایسے موتاز رہتے ہیں اپنے زندوں کے ایسارے سباب کے کہ جیسے بھوکے کھانے کے منتظر ہائے ہائے مرحوموں کے حال پر تو رہن کرو ان کے چندے لو ان کا مال کھاؤ اور ان سے تم اپنے مفادات پورے کرو زندوں سے لیکن مرحومی کا حق کیوں مان رہے ہیں اچھا مرحومی کو کیا کرنا ہے اچھا مرحومی کو نظر نہ دیں کہنا قبر پر نہیں جانا موتے نا پھر وہ کتنے سید میں پھاٹتے ہیں اچھ گئے کے لئے ایسارے سباب کے لئے زکاة کے ورسطقہ کے کاؤنٹر نہ لگے رہے ہیں کرو اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں دینا چاہیے غریبوں مسکنوں کو دو پورا کا پورا بات دینے کی وجہ تمہارے خاندار میں جو راڑ بیوہ ہیں یتیم و یسیر ہے تمہارے محلے کے لئے ان کا بھی تو خیال کرو یہ ہے کہ پورا سمٹ رہے ہیں سمٹنے والے کون ہیں اسر و رسول نے گواہ دے یہ سید صاحب وہ مولی صاحب وہ پیر وہ یہ اگوڑیاں پھرنے والے اب ان کے امپریشن کے اندر میں دے رہے ہیں مرحومی کو دینا ہے تو کبھی تم اپنے غریب اور بسکینوں کو بھی تو دو اپنے خاندار کے ران اور بیواؤں کو بھی تو دو یتیم و یسیروں کو بھی دو ان کا پیٹ تو ایسا برا ہے کہ وہ پیٹ تو کبھی پھرنے والا نہیں اور وہ پیٹ کہاں سے بھرے گا امت کے ان غریب اور بسکینوں کا ہق مارنے والوں کا سمجھ گا نہیں با دو حمل اس کا انکار نہیں کرتا لیکن کیسے اسٹائلوں کے ساتھ میں کونٹر لگے ہوئے رہتے ہیں اور کہاں ہر چگہ ہیں مئیت میں آ رہے ہیں اچھک اچھک کے مٹی رہا رہا ہے وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیوں انہوں انہوں دلتے نہیں کریں وہ ہوتی تو اسرے دن فجر کے بعد میں رسیت بھوگ لے کہ کورپتی تھے نہ پتی تھے نہ تمہارے والی تھے اب جہاں باپ کے ستمے میں بڑھا ہوا باپ کو جنب مل جاتی اگر دو لاکھ روپے کا پلائٹ مزید پھرہ اس وقت سے اتنا اچھڑ رہا تھا قبر کے اوپر مردوں سے بھی تھی جارت یہ کونسا نظام ہے مردوں سے تھی جارت اس وقت سے تو نے اتنی کوشش کی وہاں پر کہ وہ مردے کو اس بیٹے کا استحان کر رہا ہے بیٹے کے غم میں تو اچھا پھر اتنا تو ہمدردی کر رہا ہے نہ دو لاکھ روپے لینے کو آگیا نہ وہ مردے کے ورسہ سے تو پھر کر پانچ کلوں کی کھچنی بنا کر بھیجا گیا گیا غم میں تھا تو بھیجے کی وہ ملانا صاحب امام صاحب وہ سنرسہ پھیجتے گی نہیں بھیجتے نا تو ہمدردی ہے بھولو یہ مفاد ہے نہیں چیزوں کے ذریعے سے امت کو ہم کی راہ سے مت ہٹاؤ اللہ تعالیٰ امت کو پھر سے ہم کی راہ دعا فرمائیں اس لئے اپنے مرہومین کے پاس مجاہیا کرو جانا چاہیے اور آگے کی یہ حدیث بھی بلوں جتنا روک رہے ہیں نا انہی سے پوچھو کہ مسلمانوں کے قبرستان پر سے اگر تم گزرو تو دعا مسئول نہ کیا نہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صرفنا نحنو بی اثری یہ مسئول دعا ہے قبرستان پر گزرو قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور مر گئے مٹی میں مل گئے کہا ہے اٹے پسنے ہیں قبر میں کہی کو جانا بیٹا تو مٹی کا مدع ہے تو پھر تو سارے نظام تو مٹی سمجھ رہے گی مٹی سے پیدا ہوا لیکن انسان اللہ نے بنا دیا اب انسان بن کر زندگی گزار مٹی تو مخلوم بنائی جائے گی سکر اور کتے بنائی جائیں گے انسان کو رب العالمین تو ہمیشہ رہنے کے لئے بنایا جزا اور سکر تو انسان کے ساتھ میں ہوگی اس کو مٹی کیوں بنانا تو اس کا وجود تو روح کی سورہ میں پر رہے گا اس کی قبر میں اس کی نظمت باقی رہے گی اگر وہ نہیں یہ مٹی بر گیا تو پھر کہی کو بے اکوف کے سر کا تو السلام علیکم یا حضرت کو ذرا پوچھو نا جی میرے کو نکو پوچھو میں تو جانے چھپا رہا ہوں خبروں پر جو انکار کرتے ہیں ان سے پوچھو کیا دعا پڑھنا جی مولانا السلام علیکم یا حضرت سلام نہیں کرنا سلام زندگی ہو کرتے ہیں سلام علیکم میں پیچھے پرنڈ کے جا کے سلام کر رہا تو پاگر ہوئے پڑھیں گے دیوار کو سلام کر رہے ہوگی تو جن کو سلام کر رہا ہے سننے والا ہونا ضروری ہے نا تو پھر سنتے ہیں تب ہی تو سلام کر رہے ہیں نا نہیں تو بھی سلام کر کے مہا پڑھ کے دعا کر رہے ہیں تو پرومین یہی نہیں کہ آپ نے جو کت بھی مہا پڑھو پڑھو کیا پڑھو بسم اللہ پڑھو دروش شریف پڑھو انہا دہیا پڑھو جتنا قرآن آتا پڑھو وہ بھی طریقہ بھی سارے چیزوں پناہ کے ایک ہی رخ کے اوپر لگا دے کہ انہوں نے فاتحہ دے سکتے کوئی دوسرے دے نہیں سکتے ابھی نخواہ یہ ہاتھا بند کے چھڑا ہوا ہے دین کو اللہ نے آسان بنایا ہر مسلمان خالی اللہ اللہ اتاون مرتبہ کہے اس کا حصان ہے سواب کر یہی تو فاتحہ ہے اب فاتحہ کی دادہ گیری میں بھی بلا کرنا اور ان کچھ ابو بھی جاتے تھے چپال فارد یہاں بل گئے بہت اچھا ہے طریقے کے ساتھ ہے دے کوئی بات نہیں لیکن نہ ہوتا ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں دیا جائے اگر تو اللہ اللہ تو بولتا ہوگا اللہ بولنے پر اللہ نیکی دے گا ایک کیس مطلب اللہ 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 یہ مشکل ہے کہ فاتحہ درستی پڑے اللہ 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 یا اللہ اس کا سواب میرے اس مرہوم کو پہنچا دے اپنے محبوب کے بات آ کے صدقے میں یہی فاتحہ ہوگی تمہاری سب کو روک دے کہ اپنی دادہ گیری ہمارے بغیر فاتحہ نہیں ہوتی یہ بھی غلط ہے فاتحہ کیا کون سب تیرسمان کی چیز ہے فاتحہ کیا ہے قرآن کی پہلی سورت کونسی ہے کونسی ہے سیدھا بڑھو سورت فاتحہ پھر وہ کیا ہے فاتحہ اس کلام ان کو بڑا فاتحہ والے دھروت آرہ تو دھروت اور فاتحہ والا نہیں تو نماز فاتحہ نہیں پڑتا تو جنگ تیری نماز بغیر فاتحہ تو بھی تو فاتحہ والا چھینہ فاتحہ والا نہیں کی وہ تو بہل میں پھر اپنی نماز کیا جنگ کریں گے ادھر کا حال وہ ادھر کا حال یہ ہے فاتحہ والے ہیں یہ نہیں تمہا نہیں ہے تو پھر سورت فاتحہ پڑنا بند کرو نماز میں وہ فاتحہ کی مقانفت کرتے نا انہوں صفحے شملہ لال شملہ بائٹ شملہ لائٹ شبہ لائٹ روما لڑ کے فاتحہ فاتحہ نہیں بولنا فاتحہ والے لائلہ ہوتے انہوں کہتے ہیں نا تو تم فاتحہ والے نہیں ہیں تو نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑے تمہار پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے ہونی سورت فاتحہ موزن نماز ہوتی کیا جی پڑھتے ہیں تو تم تو فاتحہ والے ہیں ہم تو آردن میں ایک بٹا جا کے قرور پر پڑھتے ہوں گے فاتحہ مولانا تمہاری تو پندرہ ہزار کی تنکان روزانہ بغیر سورت فاتحہ پڑھے بغریب نہیں ہوتی درود پڑھو سورت فاتحہ پڑھو یہ تو فاتحہ آئے چکروں میں اس لئے سارے نظاموں کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے زندگیوں میں انفرادی طور پر بھی اس لئے آج ہی راب میں تو خاص مرستانوں کا حکم دیا میرے حقہ نہیں عملی طور پر کر کر بتایا کیا کر یہ بتایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ آپ نے مجرے مبارکہ نہیں پائی ہے تو فارن اٹھ کر پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ بتا نہیں مدینہ منورہ کدر منافقین کی دشمنی بھی زیادہ ہے بتا نہیں آقا کے ساتھ میں کیا ہے گمان ہوتا ہے نہیں اس لئے اتنے گھر والیوں کے تمہاری اورادیں تمہارے تمہارا خیاد اتنا نہیں کر سکتی جتنی تمہاری گھر والی جو تمہاری قسمت سے تمہارے ساتھ ہیں رفیق حیات ہے ان کے حق کو ادا کرو رات میں سوتی نہیں ہے جب تک کہ تم نہ آ جائے اس وقت تک کھاتی نہیں ہے جب تک کہ تم نہ کھائے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں زیارتی اور سن کرو نہیں اس لئے سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دیکھیں گھروں کے در میں کہیں نہیں ہے مجرے رفی میں کہیں نہیں ہے تو سیدہ ہم مجرے آپ کو معلوم ہے سرکار کہیں بھی نہیں ہے مدینہ میں ہمیں عجروں میں تو ہوں گے نہیں ہوں گے کہاں ہوں گے خبرستان جنت پھیننوں کیسا ہوتے جی دادا گری کے ساتھ خبرستانوں کو نہیں جانا مل گئے ارے عام مسلمانوں کے خبرستان میں جانے کا حکوم اور تم اللہ کے خاص اولیاء کے آستانوں پر جانے سے رکھ رہے ہیں وہ چنانچہ ہم جاناں سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دبے قدع دیکھا کہ جنت البقی میں دو جہاں کے مالک کھڑے ہوگئے ہیں جنت البقی کے مرمید کے لیے آپ دعاوں کے در میں مشکول ہیں سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پہنچی پیچھے اور آپ بھی مشکول ہوگی دعا میں مشکول ہوگی تو جیسے ہی دو جہاں کے مالک پڑھے آشہ اے آشہ کہ تم یہاں کیسے لازمی بات ہے کہ قبرستان تو لیکی یا رسول اللہ صلی اللہ جیسے ہی جاگی آپ نظر نہیں آئی تو عشق عشق میں تھا کوئی عمل عشقی مصطفیٰ کے در میں گمراہیت نہیں ہوتی خدا کی پسند اگر تم عشق اولیاء عشق پنجدن پاک کی محبت میں اولیاء کی محبت میں اگر اولیاء کی آسنا ہو تو شرک نہیں ہوتا بلکہ وہاں معارفت ملتی ہے اگر تم جہارے دنیا کے بھی کاری بد کر تمہارا دیر تو بدلنے والا چھ تو دو جہاں کے عشق نے فرمائے کیا ہے یہاں کیسے تو تو فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعلاش کر دی بیا پر پہنچی اے 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 کیا کر دی میں خود آجاتا انتظار کر لینا اویسا ہے پھر عورتوں کہنا نا عزب اللہ نا جائز ہے نا پہلوانا بود دینا جی آجنا گئے تو گئے کیوں کہ آپ نے ہزارہ موندے رہتے ہیں زیادہ سنا ہے تو تیر کو بھی نہیں مانتے اس وقت ہزارہ گنجا ہے اس وقت ہزارہ نہیں نہیں آدمیات جانا مگر عورتیں نہیں جانا آستانوں پر قبروں پر نجانے کا حکم صرف حکمت کے لیے ہے کہ وہ رقیق القلب ہوتی ہے زیادہ نوعہ پر قابل نہیں کر سکتی اس لئے کہیں خدا کی شکایت نہ کر دے کہ میرا سوہان تو اللہ تو کے نوٹا دیا اس طرح کا کفریہ جبلا نہ کہے اس لیے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منجد کے ساتھ جانے سے رکا گیا باقی حرام نہیں ہے کئی بھی بتاؤ ہم کو کئی حرام ہے تو جب آہم قبرستانوں میں جانا حرام نہیں ہے تو اولیاء کے آسطانوں پر جانا کس دلیلی کے ساتھ میں کہہ جاتی کہ اولیاء کے آسطانوں پر کیوں جاتے ہیں تم جان لے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں جہازوں میں بٹھا کے لے جارے ہیں بسوں میں بٹھے جارے ہیں پروگراموں میں لے جارے ہیں اجتماعات میں لے جارہے جلسوں میں لے جارہے مانا جائز ہے نہیں ہوں یہاں پر نہ جائز حضرت عائشہ صدیق علیہآلہ وسلم کے پاس میں تو فرمائے کہ یا رسول اللہ وسلم اس کے بعد مدلہان کے مالک نے فرمائے کہا یا عائشہ میں آرام کر رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ وسلم میرے پاس میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ وسلم اپنے آنکھوں کو آسمانوں کی طرف میں اٹھائیے میں نے جیسے ہی آسمان کی طرف میں آنکھوں کو بھائیا تو دیکھا کہ آسمان سے دیکھر زمین تک ایک نور کی قطارے ہیں میں نے کہا کہ یا اللہ آج کی شمری ہے مامیدہ تو کہا کہ اے میرے محبوب آج کی لیلت البراہ ہے یہ پندرمی شابان کی رات ہے آج رات کے اندر میں آپ کا رب آپ کی امت پر بڑا مہربان ہوتا ہے اور آج کی رات میں اللہ تعالیٰ امت کے سارے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے اللہ کی رحمت ام گناہگاروں کو ڈھونٹی رہتی ہے تو دنہاں کے مالک نے فرمایا کہ میں نے مہا سے اٹھ کر جنت البقی کو اپنے مرہومین امت کو یاد کرنے کے لیے آگئے اور یہ زندہ امت کے مرہومین کو بھولیا ہو رہا ہے اس لیے نہیں قبرستانوں کو جایا کرو ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کے وہاں پر تم چاہ پیتے بٹھو گے قبرستانوں جا کر کیا کریں گے جاؤ وہاں بڑھو قبروس حیرت حاصل کرو حیثال سواب کرو اور وہاں پر دھوائیں کرو اپنے انجام بھی سوچو کہ آج ہم انہیں کل کو نہیں رہیں گے مٹی میں مل جائیں گے ہمارے آبا اشداد بھی جیسے آج زمین کے لیچے ہے ہم ان کی قبروں کو دیکھ رہے ہیں ایک دن ہمارا بھی عشر ہوگا عبرت حاصل کرو جانا چاہیے نا جانے کو بھیدنے کا طریقہ صحیح بتانا یہ صحیح عمل ہے یا جانے سے رک دینا صحیح عمل ہے اس لئے میرے بھائیوں کل کا روزہ ہے قبرستانوں کی زیارت ہے اور آج کے رات میں مشی Blairوں کی مغفرت نہیں ہوتی جوان خرورت نہیں ہوتی اور صرح رحمی نہ کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ناعتے اور رشتے کے تورنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ماباک کے ناغن کی مغفرت نہیں ہوتی تفاقر کے لیے غیر مسلموں کی مشاہود میں طغے سے زیادہ رمبہ پائنٹ اور پیڈابہ پہنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی سمجھ گئے بھر اسی چیزوں سے آج کی رات میں معافی مانگنے کے لیے بھائی آخری بات اس کر دیتا ہوں سب غصر ہی ہے زندگیوں کا تمہارے ہمارے بروسہ نہیں لیکن بچے ہوئے زندگی کے ٹیم ٹیماتے ہوئے چراغ میں اپنی بچی ہوئی زندگی کی سانسوں میں آج ہم نے یہ عرض کر دیا کہ ماسٹر کی رب کی بارگاہ سے آج مانگ لو ماسٹر کی آج رب کی بارگاہ سے مانگ لو ماسٹر کی کیا ہے نالن پاک مصطفیٰ تازین مصطفیٰ محبت مصطفیٰ عصبت مصطفیٰ اگر یہ ہے تو مومن ہیں یہ اگر نہیں ہیں تو مسلمان ہو کر بھی منافق بنیں گے مسلمان ہو کر بھی یسیدی بنیں گے جہاں ہم میں جائیں گے فَوَإِنُ لِلْمُسْلِينَ الَّذِينَ الَّذِينَهُمَنْ صَلَاقِ سَعُونَ سب ناری بات تو آج کی رات کے مانگنے کی چیز ماسٹر کی یعنی نالن پاک مصطفیٰ کو مانگ لو اگر وہ چیز حاصل ہو جائے گی خدا کی خصم بھی کوئی خزانہ تم سے نہیں چھپے گا ردو بھی تمہارے سامنے اپنے دہانوں کو کھول کر رکھ دے گا کہ میرے بندے تو میرا بندہ ہے اور تو میرا بندہ ہونے کی ایکسیس ہے میں رد ہوں تو تو میرا دوست ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ یہ دورت مجھ کو آپ کو ساری امت کو عطا کرے میرے بھی آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ سے یہی دورت کو مانگے یہ دورت کو مانگے ماسٹر کی کو مانگو ساری چیزیں تو ہی ہیں روضہ بھی ہے نماز بھی ہے زکار بھی ہے سب کچھ بھی ہے لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ماسٹر کی کی کمی ہے اور وہ میرے آقا کا عشق اور میرے آقا کی محبت اور نالن پاک مصطفیٰ کی نظر اور اتنا کہ نالن پاک مصطفیٰ اور میرے آقا کی محبت اور عشق مجھے حاصل ہو گیا اس کی پہچان کیا ہے میں کسی چیز کو بھی دیکھوں گی اس کے درمیان میں نالن پاک مصطفیٰ ہو اپنی پہچان پر نام بھی اور آپ پوچھے تو پہلے اپنے آپ کو میرے آقا کا حلام کہے اس کے بعد نے اپنا نام کہے ہر چیز اور ہر سانس میں میرے آقا کی محبت اس درجے میں آ جائے تو سمجھنا کہ ماسٹر کی تجھے مل گئی ہے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کو بھرپور توفیق عطا فرمائیں اس کے لئے قانقہ محمدی کا نظام ہے آلے والے رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کی تیاریوں میں اپنے گھروں میں لگ جاؤ خوش رسمت ہے وہ ملیدین جن کو اپنے گھروں میں قانقہ محمدی بھی لیم کیے ان گھر کی قانقہ محمدی کو بھی آباد کرو وہاں پر بھی آمال کے ذریعے سے یہ نام پاک مصطفیٰ کی ماسٹر کی کو اپنے سے لگیں کوئی حاصل کرنے کی گوشش کرو یہ چیز حاصل ہو گئی یہی ماسٹر حراف کی جب پہنچیں گے گیارہ میٹر نو میٹر کفن کے دھڑوں میں قبر میں تو ایک ہی کی لگائیں گی کنتہ تقورو فی حاضر رجول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد بس بات قدم دو سوال نہیں کی جائے اس سے ماسٹر کی لگے دو سوال نہیں ہے اس کو اور ماسٹر کی نہیں ہے تو ماسٹر کی نہیں ہے تو وہ چابی بھی لگا رہے کھول رہے تو دوسری چابی لگا رہے کونسی ہے کہ تیسری تو پھر وہ ان کی نگیر کو اور چابی لگا من ربوں کا یہ دوسری چابی ہے ماہ دینوں کا یہ دوسری چابی ہے اگر ماسٹر کی پہلے لگ گئے ماسٹر چی پہلے کی اگر پہلے لگ گئے کنتہ تقورو فی حاضر رجول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات بابر تو کہے گا سلاللہ علی کا یا محبت یہ تو میرے دو جہان کے مالی اور میری زندگی کی سانس ہے اور میرے دل کا مرکل اور میری زندگی کا مست تھا جو دو جہان کی صورت میری قبر میں پہنچ چکا ہے ماسٹر کی لگیت کوئی سوال نہیں ہوگا زمانہ تھماری ہے من کی نکی اس سے تو سوال نہیں کریں ایک سوال مستہ ختم ہوگا ایک سوال نہیں تارہ ایک چاریس ہے نہیں کھلا ماسٹر چاری نہیں لی تو بھی اور چانے لگا لگا کے دیکھتے کوچی چاہی بھی کوچی چاہی بھی لیکن جس کو ماسٹر کی مل گئی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے ماسٹر کی نارنپا کے مصطفیٰ اس کو حاصل کے لئے قانقہ کے ماہوروں میں جڑو قانقہ ہی نظام کے در پر جوڑو اولیاء سے محبت پہلا کرو اولیاء کے آستانوں سے محبت جا کر بھی اکمانگو کہ معلوم کی خیرات عطا کی نارنپا کے مصطفیٰ کی خیرات عطا کی یہ گرگی نشانہ